سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے سارے چینلز الیکونٹ ادب، الیکونٹ ادب ایکسٹراس، سوڈ آف حق چینل اور اتحاد الانسار چینل میں جن آڈیو بکس اور سیریز کو مکمل کیا جا چکا ہے ان سب کا متعلیہ ہمارے پلیلیس سیکشن سے کریں اور ان آڈیو بکس اور سیریز کو آپ اپنے دوستوں احباب میں شیئر کرتے رہیں اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے لنکس ڈسکرپشن میں دیئے گئے ہیں ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں جزاکاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ابلیقہ صدیوں کے سکوت میں لپٹی ایک حسین داستان مصنف اسلم راہی ایم اے ابلیقہ کی یہ آخری خست ہے ایران کا شہنشاہ خسرو پرویز رومن شہنشاہ موریس کا احسان مند تھا اس لیے کہ موریس نے نہ صرف مسئبت کے وقت خسرو پرویز کو اپنے یہاں پناہ دی تھی بلکہ اسے اپنا بیٹا کہا تھا مزید یہ کہ بہرام چوبین کے خلاف لشکر کشی کرنے کے لیے قیسر روم موریس نے خسرو پرویز کو خاصا بڑا لشکر مہیا کیا تھا جس کی مدد سے خسرو پرویز اپنی حکومت بہرام چوبین سے واپس لینے میں کامیاب ہو گیا تھا اس لیے جب تک رومن شہنشاہ موریس زندہ رہا ایران اور رومنوں کے تعلقات بہت خوشگوار اور پورا مند تھے لیکن 602 عیسوی میں باس سیاسی تعلی آزماؤں نے رومن شہنشاہ موریس کو قتل کر دیا موریس کے قتل کا ایرانی شہنشاہ خسرو پرویز کو بڑا دکھ اور صدمہ ہوا رومن جرنیل نرسی جس کی کمانداری میں رومن شہنشاہ موریس نے ایک لشکر خسرو پرویز کے حوالے کیا تھا تاکہ خسرو پرویز کو حکومت واپس دلائی جائے وہ نرسی بھی رومن شہنشاہ موریس کے اس وحشیانہ قتل پر سخت ناراض تھا جن باغیوں اور تعلی آزماؤں نے موریس کو قتل کیا تھا انہوں نے ایک شخص فوکاس کو رومنوں کا شہنشاہ بنا دیا رومن جرنیل نرسی چونکہ مرنے والے قیسر روم موریس کے حق میں تھا لہذا اس نے فوکاس کو رومن شہنشاہ کی حیثیت سے تسلم کرنے سے انکار کر دیا وہ قسطنطنیہ سے بھاگ گیا اس نے ایک لشکر اکھٹا کیا عدیسہ شہر میں آیا اور یہاں اس نے فوکاس کے خلاف علم بقاوت بلند کر کے اپنی خودمختار حکومت قائم کر لی جب قیسر روم موریس کے قتل کی خبر ایران کے شہنشاہ خسرو پرویز کو پہنچی پر لشکر کشی کرنے کا ارادہ کر لیا چنانچہ چھ سو تین عیسوے میں اس نے اپنی لشکر کے ساتھ پیش قدمی کی اور رومن علاقوں میں داخل ہوا جہاں جہاں اس کا قدم پڑھا اسے فتح حاصل ہوئی یہاں تک کہ اس کے لشکر نے بڑی تیزی سے آگے بڑھتے ہوئے قدم قلعہ دارہ کا محاصرہ کر لیا جو کبھی ایرانیوں کے لیے ناقابل تسخیر تھا یہ قلعہ ایسا مضبوط اور مستحکم تھا اس قلعہ کے اندر جو رومن لشکر تھا اس نے بہترین جورتمندی اور شجاعت کا مظاہرہ کرتے ہوئے نو ماہ تک لگاتار ایران کے شہنشاہ خسرو پرویز کو قلعہ میں داخل ہونے سے روکی رکھا آخر جب قلعہ کے محافظ لشکر کو بلکل ہی کمک ملنا بند ہو گئی اور ان کے پاس خوراک کے زخیرے بھی ختم ہو گئے تب حاکی میں قلعہ نے ہتھیار ڈال دیئے اور یہ مضبوط قلعہ بھی خسرو پرویز کے تصرف میں آ گیا اس کے بعد ایرانی شاہنشاہ خسرو پرویز نے آمدہ یعنی دیار بکر شہر کا رخ کیا اور چند دن کی لشکر کشی کے بعد ان شہروں اور قلعوں کی فتح مندی سے خسرو پرویز اور اس کے لشکریوں کے حوصلے خوب بڑھے تھی لہٰذا انہوں نے مزید پیچ قدمی کی اور اس کے بعد انہوں نے بینون نہرین کے رومن قلعے اکیبہ دیگری فتح کر کی ایرانی سلطنت میں شامل کرنا شروع کر دیئے تھے اس سلسلے میں رومن جرنیل نرسی بھی ایرانی شاہنشاہ خسرو پرویز کی مدد کر رہا تھا یہاں تک کہ شہر اور قلعے پر قلعے فتح کرتا ہوا ایرانی شاہنشاہ آگے بڑھتا گیا اور عدیسہ شہر کا اس نے محاصرہ کر لیا ایران کا شاہنشاہ خسرو پرویز جب یہاں تک اپنی فتوحات کا سلسلہ وسیع کر چکا تو اسے ایران سے کمک کے طور پر ایک اور بہت بڑا لشکر مل گیا اس سے خسرو پرویز کے حوصلے مزید بلند ہو گئے لہٰذا اس نے ایک لشکر علاہدہ کیا اس کی کمانداری اپنے ایک بہترین جرنیل کو دی اور اسے آرمینیا پر حملہ آور ہونے کے لیے روانہ کر دیا اس لشکر نے آرمینیا پر حملہ کر کے آرمینیا کے شہر کاپودیا پر چڑھائی کر دی اور اسے فتح کر لیا اس کے بعد ایکے بعد دیگرے فریقیا اور پچھینیا شہروں پر حملہ آور ہونے کے بعد انہیں فتح کیا اور پھر ان میں قتل و غارتگری اور بربادی کا خوب کھیل کھیلا رومیوں کی بدنصیبی کہ ان کا نیا شاہنشاہ فوقاز جیسا کمزور شخص تھا وہ ایران کے شاہنشاہ خسرو پرویز کی پیش قدمی دیکھتا رہا اور اسے روکنے کے لیے اس نے کوئی قدم نہ اٹھایا اس وجہ سے رومنوں کے مشرقی ممالک میں بہرانی قیفیت پائدہ ہو گئی خسرو پرویز کے حوصلے اب ایسے بڑھے تھے کہ وہ قضبے پر قضبے اور شہر پر شہر فتح کرتا ہوا خسرو پرویز کی پیش قدمی دیکھتا رہا اور اس نے اپنی فتوحات کا سلسلہ خسرو پرویز کی پیش قدمی دیکھتا رہنے والوں نے پہلی مرتبہ سامنے کے کنارے سے ایرانی شہنشاہ خسرو پرویز کے حملوں کی وجہ سے شہر اور دیہاتوں کو اپنی آنکھوں سے جلتے ہوئے دیکھا رومیوں کو یہاں تک سزا دینے کے بعد ایران کا شہنشاہ خسرو پرویز اپنے ہمسایا یعنی حیرہ کی عرب ریاست کے حکمران نعمان کے خلاف حرقت میں آیا حیرہ کی ریاست دریائے فرات اور بید المقدس کو جدا کرنے والی ریگستان کے دائیں طرف واقع تھی اس ریاست پر حملہ آور ہونے کے لیے ایران کے شہنشاہ خسرو پرویز کو ایک بہانہ مل گیا تھا کہتے ہیں کہ عدی نام کا ایک شاعر جو بنیادی طور پر عرب تھا پہلوی زبان میں بھی خوب مہارت رکھتا تھا اور شاعری کرتا تھا وہ خسرو پرویز کے دربار میں مترجم کی حیثیت سے ملازم تھا یہ شخص حیرہ کا رہنے والا تھا ایک بار یہ مدائن سے گیا تو حیرہ کے حکمران نعمان نے کسی رنجش کے بنا پر اس عرب شاعر عدی کو قتل کروا دیا عدی کے قتل کے بعد اس کا بیٹا زائد خسرو کے دربار میں مترجم ہوا اس عہدے پر بلٹے ہی زائد نے تہیا کر لیا گی وہ حیرہ کے حکمران نعمان سے اپنے باپ عدی کا انتقام ضرور لے گا لہذا نعمان کے ساتھ خسرو پرویز کے تعلقات خراب کرنے کے لیے اس زائد نے ایک چال چلی ایک روز جبکہ یہ زائد ایران کے شہنشاہ خسرو پرویز کے پاس بیٹھا ہوا تھا زائد نے خسرو پرویز کو مخطب کرتے ہوئے کہا عرب رئیز اپنی بیٹیوں کا رشتہ ایرانیوں کو دینا گوارہ نہیں کرتی ساتھی اس نے خسرو پرویز سے یہ بھی انکشاف کیا کہ حیرہ کے عرب حکمران نعمان کی ایک بیٹی ہے جس کا نام حضیفہ ہے اور جو عرب کے سہراؤں میں اپنے حسن و جمال میں اکتا اور بے مثال ہے خسرو پرویز نے جب یہ خبر سنی تو اس نے حیرہ کے حکمران نعمان کی بیٹی حضیفہ کو اپنے حرم میں لینا چاہا چنانچہ جس روز زائد نے نعمان کی بیٹی حضیفہ کے حسن و جمال کی تعریف کی تھی اسی روز خسرو پرویز نے اپنے چند ایلچی حیرہ بھیجے تاکہ نعمان پر خسرو پرویز کی خواہش کا اظہار کیا جا سکے جب خسرو پرویز کے یہ ایلچی حیرہ کے حکمران نعمان کے پاس پہنچے اور اس کی بیٹی حضیفہ کا خسرو پرویز کے لیے رشتہ طلب کیا تو نعمان نے خسرو پرویز کی اس خواہش کو خبول کرنے سے انکار کر دیا عرب حکمران نعمان کی اس جسارت پر خسرو پرویز کی پیشانی پر بل پڑ گیا چنانچہ اس نے فوراں قبلہ توئے کے رئیس اریاز کی طرف اپنے خاصد بھیجوائی اور اسے حکم دیا کی وہ حیرہ کے حکمران نعمان کے خلاف لشکر کشی کر دی یہ وہی اریاز تھا جس نے خسرو پرویز کی اس وقت مدد کی تھی جب وہ ایران سے خسطنطنیہ کی طرف فرار ہوا تھا حیرہ کے حکمران نعمان کو جب اس لشکر کشی کا علم ہوا تو وہ بھاگ کر شیبانی قبائل کے رئیس کے پاس پہنچ گیا اور اپنا سارا خزانہ اس کے سپورت کر دیا اور اس سے درخواست کی کہ وہ اس کے خزانے کی حفاظت کرے یہ اس کے پاس اس کی امانت ہے نعمان کو یقین تھا کہ خسرو پرویز کی لشکر کشی زائد بن عدی کی سازشی کا نتیجہ ہے لہذا اس سازش کو رفع کرنے کے لیے نعمان فوراں مدائن کی طرف روانہ ہوا تاکہ خسرو پرویز سے ملاقات کرے اور جو غلط فہمیاں ہو گئی ہیں انہیں دور کرنے کی کوشش کرے اس سلسلے میں حیرہ کا حکمران نعمان خسرو پرویز کی خدمت میں حاضر ہوا اور حقیقت حال اس کے سامنے عرض کی لیکن خسرو پرویز کا غصہ فرعو نہ ہوا اس نے نعمان کو تین دن اپنے پاس روکے رکھا چوتھے دن اس نے حکم دے دیا کہ نعمان کو ہاتھیوں تلے روند کر اس کا خاتم کر دیا جائی چنانچہ خسرو پرویز کے حکم پر نعمان کو ہاتھیوں کے پیروں تلے کو جل دیا گیا یہ کام کرنے کے بعد خسرو پرویز نے شیبانی قبائل کے رئیس ہانی کو پیغام بھیجا کہ ہیرہ کی حکمرہ نعمان نے اپنا خزانہ امانت کے طور پر اس کے پاس رکھا تھا وہ خزانہ لے کر خسرو پرویز کی خدمت میں حاضر ہو جائی لیکن شیبانی نے جواب دیا کہ جب تک جان میں جان نہیں نعمان کی امانت کسی دوسرے کو نہیں دی جا سکتی اور میں اس کی حفاظت کروں گا یہ جواب سن کر خسرو پرویز نے چالیس ہزار کا لشکر جو ایرانیوں اور عربوں پر مشتمل تھا شیبانی قبائل کی سرکوبی کے لیے بھیجا پہلے سہرہ کے اندر چھوٹی چھوٹی چپ خلیشیں ہوتی رہیں آخر زوکار کے میدان میں دونوں لشکر ایک دوسرے کے خلاف صف آرہ ہو گئے ایرانیوں کو یقین تھا چونکہ شیبانی قبائل کے مقابلے میں ان کے لشکر کی تعداد کئی گناہ زیادہ ہے لہذا وہ بہت جلد عربوں کو شکست دے کر نعمان کا خزانہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے لیکن اس وقت جب جنگ اپنے وروج پر آئی ایرانی لشکر کے اندر جو عرب سپاہی تھے انہوں نے یہ محسوس کیا کہ عربوں کی تلواروں سے عربوں کے ہی گلے کٹ رہے ہیں لہذا انہوں نے ایرانی لشکر کا ساتھ چھوڑ دیا اور فوراں شیبانی قبائل کے ساتھ جاملے تھی اس سے ایرانیوں کو سخت زک پہنچی اور پھر ایرانیوں کا ساتھ چھوڑنے والے ان عربوں نے اپنے عرب بھائیوں کا ساتھ دیتے ہوئے اس تندی اور خونقواری سے ایرانیوں پر حملہ کیا کہ انہوں نے بری طرح ایرانیوں کو کاٹنا شروع کر دیا یہ جنگ ایسی حولنات تھی کہ ایرانی لشکر کا ایک ایک سپاہی عربوں نے موت کے گھاٹ اتار دیا اور کسی بھی ایرانی لشکری کو انہوں نے بھاگنے کا موقع نہ دیا یہاں تک کہ جو ایرانی سپہ سالار تھا اسے بھی عربوں نے موت کے گھاٹ اتار دیا تھا یہ صورتحال دیکھتے ہوئے عربوں کی طرف سے ایرانی شہنشاہ خسرو پرویز خوف زدہ ہو گیا اور اس نے مزید کوئی کار ریوائی نہ کی جب تک ایرانی شہنشاہ خسرو پرویز عربوں کے ساتھ برسرے پیکار رہا رومن سلطنت میں خانہ جنگی کا بدستور دور دورا رہا رومن شہنشاہ فوکاس کمزور شخص تھا اور نازک حالات پر قابو پانے کا اہل نہ تھا اس نے ایرانی پیش قدمیوں کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہی محسوس نہ کی یوں رومن سلطنت ایرانیوں کے سامنے آٹھ سال تک لگاتر زلط اور رسوائی برداشت کرتی رہی اور آٹھ سال تک رومن سلطنت میں برابر بحران کیسی قیفیت تاری رہی یہاں تک کہ اہل رومہ کی سینٹ کے عراقین نے اندر ہی اندر سازش کر کے افریقہ کے رومن گورنر کے بیٹے ہرکیولیس کو طلب کر لیا تاکہ وہ قسطنطنیہ پر حملہ آور ہو اور اہل رومہ کی شہنشاہ فوکاس سے گلو خلاصی کرائی ہرکیولیس جو افریقہ کے گورنر کا بیٹا تھا وہ سینٹ کے طلب کرنے پر افریقہ سے بحری بیڑا لے کر قسطنطنیہ آن پہنچا ہرکیولیس اس ارادے سے آیا تھا کہ جاد دلائی لیکن فوکاس نے مقابلہ کرنے کے بجائے تخت سے دست بردار ہونے کو ترجیح دی آخر ہرکیولیس فوکاس کے دست بردار ہونے کے بعد رومن سلطنت کا شہنشاہ بنا دیا گیا تخت نشین ہوتے ہی ہرکیولیس نے رومہ کے نازک حالات کی طرف توجہ دی جب عربوں کے مقابلے میں ایران کے شہنشاہ خسرو پرویس کو بترین شکست ہوئی اور اس نے عربوں کا خیال چھوڑ کر پھر رومنوں کی طرف توجہ دی اور یہاں نئے شہنشاہ ہرکیولیس کی اگرچہ خارجی حالات پر کڑی نظر تھی لیکن ایرانی سپہ سالاروں نے عربوں سے فارغ ہونے کے بعد پھر مزید فتوحات رومیوں کے خلاف حاصل کرنا شروع کر دی تھی ایرانی شہنشاہ خسرو پرویز پہلے رومیوں کے شہر الروحہ کی طرف بڑھا بڑی تیزی سے اسے فتح کیا اور پھر اس نے انتا کیا جا کر محاصرہ کر لیا اور اسے بھی فتح کر لیا اس کے بعد وہ ارز شام کے عظیم الشان اور قدیم شہر دمش کی طرف بڑھا اور اسے بھی بغیر کسی مزاہمت کے خسرو پرویز نے فتح کر لیا تھا ان فتوحات کے بعد ایرانی لشکر کے حوصلے جو عربوں کے ساتھ جنگ کے دوران شکست کھانے کے بعد پست ہو گئی تھی وہ پھر بلند ہو گئی اب خسرو پرویز نے اپنے لشکر کے ساتھ بیت المقدس کا رخ کیا وہ چاہتا تھا کہ بیت المقدس جسے عیسائی اپنا منبع اور مرکز خیال کرتے ہیں اسے فتح کر کی اس پر قبضہ کر لی آخر خسرو پرویز نے بیت المقدس کا محاصرہ کر لیا اور اسے بھی فتح کر لیا ایرانیوں کی بیت المقدس کی فتح عیسائی دنیا کے لیے بڑا حادثہ اور سانیہا تھا کیونکہ ایرانیوں نے وہاں سے حضرت مسیح کی وہ سلیب جس پر عیسائیوں کا عقیدہ تھا کہ حضرت عیسیٰ کو اس پر مسلوب کیا گیا تھا بیت المقدس سے نکال کر مدائن پہنچا دی تھی بیت المقدس کو فتح کرنے کے بعد ایرانی شہنشاہ خسرو پرویز نے رومیوں کے شہنشاہ ہرکیولیز کے نام ایک خط بھیجا یہ خط غرور اور نفرت کی ایک تاریخی دستاویز ہے اس خط میں خسرو پرویز نے رومیوں کے شہنشاہ ہرکیولیز کو لکھا تھا دیوتاوں کے دیوتا اور کررہ ارز کے بادشاہ خسرو کی طرف سے اس کے بے حیاء زلیل غلام ہرکیولیز کی طرف تم کہتے ہوگی تمہارا یقین خدا پر ہے تو تمہارے خدا نے بیت المقدس کو میرے ہاتھوں سے کیوں نہ بچایا تم مسیح سے بے فائدہ امید لگا کر اپنے آپ کو فریب میں مبتلا نہ رکھو جو خود بھی یہودیوں کے ہاتھوں سے بچنا سکا تھا اور صلیب پر لٹکا کر اس کے جسم میں کیل ٹھونک ٹھونک کر مار دیا تھا ایران کے شہنشاہ خسرو پرویز نے رومیوں کے خلاف انہی فتوحات پر اکتفا نہ کیا بلکہ اس نے ایران کے قدیم شہنشاہوں کے نقش قدم پر چلنا چاہا لہذا اس کام کی تکمیل کے لیے اس نے اپنے نامور سپہ سالار جس کا نام شہر براز تھا ایک بہت بڑا لشکر دیا اور اسے مصر پر حملہ آور ہونے کے لیے روانہ کر دیا شہر براز شام اور مصر کے درمیانی سہرہ کو عبور کرنے کے بعد وادی نیل کے مشہور شہر سکندریہ جا پہنچا اور اسے بغیر کسی مزاہمت کی فتح کرنے میں کامیاب ہو گیا اس فتح کا اس وقت کی دنیا پر عجیب و غریب اثر ہوا چنانچہ صدیوں پہلے مصر کا تمام علاقہ ایرانیوں کے تسلط سے آزاد ہو چکا تھا اور ساسانی بادشاہوں کی انتہائی تمنا تھی کہ مصر پہلے کی طرح ایران کے ماتہت آ جائے کہ جس طرح وہ ایران کے قدیم شہنشاہوں کے ماتہت ہوا کرتا تھا آخر ایرانیوں کی یہ خواہش پوری نو صدیوں کے بعد ایک بار پھر پوری ہوئی اور وادی نیل پر ایرانیوں کا جھنڈا لہرانے لگا اس کامیاب مہم سے یقیناً ایرانی حکومت کے جاہو جلال میں اضافہ ہوا اور خسرو پرویز کی حکومت مصر کی فتح کے بعد اپنے عروج کو پہنچ چکی تھی رومیوں کے خلاف اس قدر فتحات حاصل کرنے کے بعد ایران کے شہنشاہ خسرو پرویز نے ہندوستان کی طرف توجہ دی ایران کے مشرقی سرحد پر اچانک ان دنوں ہن قبائل کے کچھ گروہوں نے حملہ کر دیا تھا لیکن آرمنیا کے سپہ سالار نے ان کی یلغار کو روکا ان کے خلاف جنگ کی اس جنگ میں ہن قبائل کے گروہ کا سپہ سالار مارا گیا ہن قبائل کی سرکوبی کے بعد خسرو پرویز نے ہندوستان کے شمالی مغربی علاقے پر حملہ کیا اور اسے بھی اپنا زیر نگین کر لیا ہندوستان پر خسرو پرویز کے اس حملے کا ثبوت خسرو کے بعض سکھوں سے ملتا ہے جو اس علاقے میں پائے گئے تھی یہ سب کچھ کرنے کے بعد ایران کے شہنشاہ خسرو پرویز نے ایک اور قدم اٹھایا اس نے ایران کے ایک نامور سپہ سالار شاہین کو ایک بہت بڑا لشکر مہیا کیا اور اسے حکم دیا کہ وہ کانسی ڈوٹین پر حملہ آور ہو جو خسطنطنیہ کے قریب ہی ایک شہر تھا یہ حکم ملتے ہی ایرانی جرنیل شاہین کپوٹو کیا کے راستے کانسی ڈوٹین پر حملہ آور ہوا اور اس پر اس نے قبضہ کر لیا اس شہر پر ایرانیوں کا قبضہ ہونے سے جہاں ایرانیوں کی حوصلے اپنے عروج تک پہنچ گئی تھے وہاں رومہ کی پوری سلطنت میں خوف و حراس پھیلا دیا گیا رومن شہنشاہ ہرکیولیس کو جب خبر ہوئی کہ ایرانی جرنیل شاہین نے کانسی ڈوٹین شہر پر قبضہ کر لیا ہے تو وہ کسطنطنیہ سے نکل کر کانسی ڈوٹین شہر آیا اور اس نے ایرانی جرنیل شاہین سے ملاقات کی اور اس کے مشورے سے ہرکیولیس نے اپنا ایک سفیر مدائن خسرو پرویز کی خدمت میں بھیجا کہ سلح کے لیے گفت و شنید کی جائے لیکن ایرانی شہنشاہ خسرو پرویز اپنی فتوحات کے نشے میں سرشار تھا اس نے کسی مذاکرے یا سلح کو درخور اعتنا نہ سمجھا اور سفارتی آداب کو بالائے تاک رکھتے ہوئے اس نے رومن سفیروں کو قید کر لیا بلکہ خسرو پرویز نے یہیں تک اکتفاہ نہ کیا اس نے ایک قاسد اپنے جرنیل شاہین کی طرف بھیجوایا اور اسے تنبیح کی کہ تم نے رومن شہنشاہ ہرکیولیس کو بیڑیاں پہنوا کر ہمارے پاس کیوں نہ بھیجا یہ جو تم نے کوتا ہی کی ہے اس کی سزا موت بھی ہو سکتی ہے بہرحال کانسیڈوٹین ایرانیوں نے فتح کر لیا تھا اور اس فتح کے بعد وہ تمام ممالک ایک بار پھر ایرانی بادشاہ خسرو پرویز کے تسلط میں آگئی تھی جو کبھی قدیم ایرانی سلطنت کا حصہ ہوا کرتے تھی لیکن ایران کے شہنشاہ خسرو پرویز نے ان ممالک میں اپنی حکومت قائم نہ کی صرف خراج وصول کرنے پر اکتفاہ کیا تھا اب رومنوں کی حوصلے ایرانیوں کے سامنے کلیتاں پست اور مجروح کر رہ گئی تھی دومت القبرہ کی عظمت ایران کے شہنشاہ کے سامنے جھگ گئی تھی ایرانیوں نے رومنوں کے اہم ترین علاقے پر قبضہ کر لیا تھا کہ جن میں بینو نہرین کے اہم ترین رومن قیلوں کے علاوہ ایشیای کوچک کے تمام ممالک شام فلسطین اور مصر ایرانی سلطنت کے تسلط میں آگئی تھی رومنوں کے پاس صرف قسطنطنیہ کے علاوہ ایشیای کوچک کی چند بندرگاہیں اور اتالیہ کا کچھ حصہ اور یونان اور افریقہ کے کچھ علاقے باقی رہ گئے تھے پھر رومیوں کی مزید بدبختی کہ انہی دنوں شمال کے وحشی قبائل نے رومن سلطنت پر حملہ آور ہونا شروع کر دیا ان حملوں سے رومنوں کی مصیبت اور دشواریوں میں اور اضافہ ہوا تھا ان شمالی خونقوار قبائل نے رومیوں کے شہر تھیریز کو لوٹا اور اب وہ خشکی کے راستے رومیوں کے پائے تخت قسطنطنیہ کی طرف بڑھ رہے تھے رومنوں کے لیے حالات چاروں طرف اس قدر خراب اور خستہ ہو چکے تھے کہ لگتا تھا رومن سلطنت ان حالات سے نکل کر کبھی بھی سمحلنے میں کامیاب نہ ہو سکے گی ادھر رومنوں کا شہر شاہر کیولیز گو ایک جوہ ہمت حکمران تھا لیکن ناموافق حالات کی وجہ سے وہ کچھ ایسا بے بس اور بدل ہوا کہ اس نے پائے تخت قسطنطنیہ چھوڑ کر افریقہ میں رومیوں کے مرکزی شہر قرطاجنہ کی طرف فرار ہو جانا چاہا اس مقصد کے لیے ہرکیولیز نے رومن خزانہ کشتیوں پر لات کر افریقہ کی طرف روانہ کیا ہی تھا کہ اس کے اس فرار کا راست کھل گیا اس کے اس فرار پر رومیوں نے سخت احتجاج کیا رومیوں کے روحانی پیشوہ ہرکیولیز کی خدمت میں وہ حاضر ہو گئی اور انہوں نے ہرکیولیز سے حلف لیا تھا کہ وہ پائے تخت کو چھوڑ کر کہیں نہیں بھاگے گا اب صورتحل یہ تھی کہ ہرکیولیز کی آنکھوں کے سامنے مملکت روم کے ٹکڑے ہوئے تھے عیسائیوں کی مقدس صلیب اس کے سامنے ایرانیوں نے چھینی اور تو اور خود خیسر روم ہرکیولیز نے پائے تخت کو خیر بات کہنے کا منصوبہ بنایا تھا ایسی حالت میں کون کہہ سکتا تھا کہ ہرکیولیز کے اکڑے ہوئے قدم پھر جم سکیں گے اور اس کے مردہ جسموں میں پھر روح دوڑے گی لیکن عالمی تاریخ نے یہ موجزہ بھی دیکھ لیا جب چاروں طرف سے ایرانیوں نے رومن علاقوں پر مرگ و موت اور تباہی اور بربادی کا کھیل کھیلا تو ہرکیولیز کو اس کے ضمیر نے جھنجوڑا اور عزت و اقتدار کے نقصان نے اس کی غیرت کو بیدار کیا اور ایسی ڈرامائی تبدیلیاں ہوں بھی کہ رومن سلطنت کی گرتی ہوئی دیواریں دفتن سنبھل گئیں گو رومنوں کے بہت سے وسائل ایک ایک کر کے ختم ہو چکے تھی لیکن بحری طاقت ابھی تک اس کے پاس تھی یہی ان کا آخری سہارا تھا ہرکیولیز اب اسے بھی دعو پر لگا دینا چاہتا تھا چنانچہ وہ اپنا بحری بیڑا لے کر قسطنطنیہ سے روانہ ہوا اس خیال سے کہ یا تو یورپ کو ایرانیوں سے بچا لے گا یا رومنوں کی رہی سہی سلطنت کو بھی پاش پاش کر دے گا گو ایرانیوں کے خلاف اپنی مہم کی ابتدا کرنے کے لیے رومن شہنشاہ ہرکیولیز کے لیے موسم بڑا ناموافق تھا لیکن ہرکیولیز نے موسم کی پرواہ کیے بغیر سمندر کو عبور کیا اور اپنی لشکر کے ساتھ ایسوس پہنچ گیا یہ وہی مقام ہے جو ایران کے شہنشاہ دارہ اور سکندر کا میدان جنگ بنا ہوا تھا ایران کے شہنشاہ خسرو پرویز نے رومنوں کے شہنشاہ ہرکیولیز کو اس مہم کو ناکام بنانے کے لیے اپنے بہترین جرنیل شہر براس کو لشکر دے کر ہرکیولیز کو روکنے کے لیے بھیجا اتنی دیر تک ہرکیولیز آگے بڑھتا ہوا آرمنیا کی سرحد پر پہنچ گیا تھا یہاں دونوں لشکروں کی موٹ بھیڑ ہوئی ہرکیولیز بہترین جانبازی اور جوامردی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایرانی جرنیل شہر براس کے سامنے آیا اور اپنی بہترین قوتوں کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس نے جنگ کی ابتدا کی جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اپنی تدبیر سے ہرکیولیز نے رومنوں کی تقدیر کا پانسہ پلٹ دیا اس لیے کہ اس جنگ میں ایرانی جرنیل شہر براس کو بترین شکست ہوئی اور ہرکیولیز فتح مند رہا رومن شہنشاہ موریز کے بعد رومنوں کی ایرانیوں کے خلاف یہ پہلی فتح تھی اس فتح پر رومنوں کا شہنشاہ ہرکیولیز ایسا خوش ہوا کی اس نے اب ایرانیوں کے خلاف ناختم ہونے والی جنگوں کا سلسلہ کرنے کا تہیہ کر لیا تھا چونکہ وہ اپنے چھوٹے سے بہری بیڑے کے ساتھ ہی اس جنگ میں شریک ہوا تھا لہٰذا طویل جنگوں کا سلسلہ شروع کرنے کے لیے وہ آگے بڑھنے کے بجائے واپس قسطنطنیہ چلا گیا اور بڑی تیزی سے ایرانیوں سے جنگ کرنے کے لیے اس نے اپنے لشکری بھرتی کرتے ہوئے ان کی تربیت کا کام شروع کر دیا تھا دریائے خابور کے کنارے نتیاس کے محل میں سترون ضرورہ نتیاس لیوگ اور اوغار بیٹھی خوشگپیوں میں مصروف تھی کہ ازازل وہاں نمدار ہوا اسے دیکھتے ہی سب اپنی جگہوں پر کھاڑی ہو گئی تھی ازازل بڑا خوش و خرم دکھائی دے رہا تھا اس کی حالت دیکھتے ہوئے سترون کہنے لگا میرے آقا آپ کی حالت سے لگتا ہی کہ آپ کو کوئی بہت خوشی نصیب ہوئی ہے اس پر ازازل نے ہلکہ ہلکہ ایک مکروح اور کراہتامیز قہقہ لگایا اور پھر وہ کہنے لگا سترون ابھی خوشی حاصل تو نہیں ہوئی لیکن حاصل ہونے کی ایک امید نظر آئی ہے دیکھو میرا قدیم دشمن یوناف اپنی بیوی کے رش اور مارتھا کے ساتھ اس وقت سہرائے کالہ ہاری کے شمالی کوہستانی سلسلوں میں چہل قدمی کر رہا ہی دیکھو تھوڑی دیر میں سورج غروب ہوگا اور واپس سرائے کی طرف چلے جائیں گے لیکن ایسا ہونے سے پہلے ہی تم اپنی سرری قوتوں کو حرکت میں لاؤ اور سہرائے کالہ ہاری کے ان شمالی کوہستانی سلسلوں پر نمدار ہونا میرے ساتھیوں میں تمہارے ساتھ رہوں گا صرف سطرون ضرورہ اور اوغار یوناف کے رش اور مارتھا کے سامنے جائیں گے جبکہ میں نتیاس اور سلیوگ ایک قریبی کوہستانی سلسلے کے اوپر گھات میں بیٹھ جائیں گے اب سطرون ضرورہ اور اوغار یہ کام کریں گے کہ تینوں یوناف کے رش اور مارتھا سے ٹکرائیں گے اور ان کے ساتھ لڑتے لڑتے ان تینوں کو اس کوہستانی سلسلے کی طرف لائیں گے جس کے اوپر میں اور نتیاس اور سلیو گھات میں بٹھے ہوئے ہوں گی جو ہی سطرون یوناف کو لے کر ادھر آئے گا سطرون کا کام یہ ہوگا کہ ایک دم پیچھے ہٹ جائی آئین اس موقع پر میں اوپر سے یوناف پر ایک بھاری پتھر پھینکوں گا جس سے یقیناً یوناف کو ناقابل تلافی نقصان پہنچے گا اور پھر ہم اس پر قابو پانے میں کامیاب ہو جائیں گے یہاں تک کہنے کے بعد عزازل جب خاموش ہوا تو سطرون کہنے لگا میرے آقا یہ ایک بہترین اور آسان ترقیب ہے اگر ہم اسے عملی جامعہ پہنانے میں کامیاب ہو جائیں تو یقیناً یوناف سے ہماری جان چھوڑ جائے گی اس پر عزازل کہنے لگا سطرون ایسا ہی ہوگا پہلے ہم سب اس کوہستانی سلسلے کی چوٹی پر نمدار ہوں گی جہاں میں نتیاس اور سلیو گھات لگا کر بیٹھے ہوں گی پھر تم تینوں یوناف کی رش اور مارتھا کے سامنے جانا اور انہیں اپنے ساتھ الجھا کر اس کوہستانی سلسلے کی طرف لانا پھر میں یوناف پر پتھر پھینکوں گا اور پھر تم دیکھنا کہ یوناف کیس طرح چڑیا کے بے بس اور بے ضرر پچے کی طرح قابو میں آ جاتا ہے عزازل کی اس ترقیب پر سب خوش ہوئے تھی پھر عزازل کے کہنے پر سب اپنی سری قوتوں کو حرکت میں لائی اور دریائے خابور سے وہ سہرائے کالہ ہری کے شمالی کوہستانی سلسلوں کی طرف کوچھ کر گئی تھے سب ایک ساتھ سہرائے کالہ ہری کے شمالی کوہستانی سلسلے کی ایک چوٹی پر نمودار ہوئے ایک چٹان کی اوٹ میں رہ کر عزازل نے اپنے ساتھیوں کو مخاطب کرتے ہوئے اشارہ کیا اور پھر وہ کہنے لگا میرے عزیزوں نیچے دیکھو یناف کیرش اور مارتھا تینوں اس وقت چہل قدمی کر رہے ہیں مغرب کی طرف دیکھو سورج غروب ہونے کو جھک رہا ہی لہذا سورج کے غروب ہونے سے پہلے ان تینوں کے خرافہ میں اپنے عمل کو مکمل کر لینا چاہیے عزازل کے یہ الفاظ سن کر سترون خوش ہو گیا تھا اس کے بعد ضرورہ اور اوغار کے ساتھ وہ اپنی سری قوتوں کو حرکت میں لائیا اور کوہستانی سلسلے کے اوپر سے غائب ہو کر وہ ان تینوں کی طرف بڑھا تھا سترون ضرورہ اور اوغار کو یوں غائب ہونے کے بعد ان تینوں کے یوں غائب ہونے کے بعد کوہستانی سلسلے کے اوپر عزازل نیتیاس اور سلیوگ ایک چٹان کی اوٹ میں کھڑی ہو گئی تھی پھر نیتیاس بولا اور عزازل کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا محترم عزازل اس یناف کے قبضے میں جو ابلکا نام کی قوت ہے اس نے پہلے ہی یناف کو یہ بتا دیا ہوگا کہ سترون ضرورہ اور اوغار ان پر حملہ آور ہونے کے لیے آ رہے ہیں اس پر عزازل اپنے چہرے پر گہری مسکراہت بکھیرتے ہوئے کہنے لگا نیتیاس میں سارے ماحول پر نگاہ دوڑا چکا ہوں اس وقت ابلکا نہ یناف کے پاس ہے اور نہ ہمارے اطراف میں نہ ہی اس نے وہ گفتگو سنی تھی جو ہم نے تمہارے محل میں کی تھی اور نہ ہی اس وقت تک اسے ہماری روانگی اور یہاں پہنچنے کا علم ہو سکا لہذا مجھے امید ہے کہ یناف کے رش اور مارتھا کو ابھی تک ہماری آمد کی اطلاع نہیں اور ابھی تھوڑی دیر تک سترون ضرورہ اور اوغار ان سے ٹکرائیں گے یناف کو اس کوہستانی سلسلے کی طرف لائیں گے اس کے بعد دیکھنا اسے میں کس طرح اپنے سامنے بے بس کرتا ہوں ازازل کی یہ گفتگو سن کر نتیاز اور سلیوک دونوں خوش ہو گئے تھی جواب میں انہوں نے کچھ بھی نہ کہا کوہستانی سلسلے میں اچانک یناف کے رش اور مارتھا کے سامنے سترون ضرورہ اور اوغار نمدار ہوئے تھی ان تینوں کو دیکھتے ہی یناف کے ماتھے پر بل پڑ گئے اس کا چہرہ بیزاری سے سرخ ہو گیا اور پھر وہ سترون کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا سترون لگتا ہے پھر تجھے بدبختی بےہمیتی اور شکست اور یخت کی خارش ہونا شروع ہو گئی ہے دیکھ بدی کے گماشتے چند دن پہلے جو معنی تیری اور تیرے ساتھیوں کی حالت درد کی تحریروں کرب کی تفسیروں یادوں کے خرابوں جہنم کی مجبور تنہائیوں جیسی کر دی تھی کیا تو اسے بھول گیا ہی کیا پھر تو تازہ دم ہو کر مجھ سے پٹنے کے لیے اس کوہستانی سلسلے میں نمدار ہوا ہی اس پر سترون بلند آواز میں بولا اور یوناف کو مخطب کرتے ہوئے کہنے لگا دیکھ نیکی کے نمائندے ازل و عبد پر محیط وقت کے اس کالے سمندر میں ایسے نیکی کے نمائندوں پر کرنوں کے حجوم کی طرح وارد ہونا ہمارے فرائز میں شامل ہے یہاں تک کہنے کے بعد سترون لمحہ بھر کے لیے رکا پھر وہ ضروع اور اوغار کے ساتھ اندھیروں کے تلاتوں میں بلاؤں کے حجوم پیچھ کھاتے دھوئیں کے ناغوں چڑھتے دریاؤں کی خونی موجوں کی طرح آگے بڑھا اس کے بعد وہ قرنوں اور نرسنگوں کی سی محیب آواز میں یوناف کو مخطب کرتے ہوئے دوبارہ کہنے لگا یوناف تم جیسے نیکی کے نمائندوں کے لیے عمر کے بقا کو جام زہر آلود کرنا ہمارے اولین فرائز میں شامل ہے تمہارے دل کے دروازوں پر خونی دستک دینا اور لوحے زیست کو گرد آلود کرنا ہماری سب سے پسندیدہ خواہش ہے اے نیکی کے نمائندے جب تک تو ہمارے سامنے زیر اور مغلوب نہیں ہو جاتا اس وقت تک ہم سہر شکن قوت منافرت کے غبار اور تن من گھائل کرتے عذاب کی طرح تیرے خلاف حرکت میں آتے رہیں گے سطرون جب خاموش ہوا تو یوناف بولا اور اسے مقاطب کرتے ہوئے کہنے لگا دیکھ بدی کے گماشتے ماضی میں میں تو جیسے رات کے دکھ کے ستاروں میں سرکتی سرسراتی شب اور پرحول وحشت اور دہشت میں کلبلاتی سام کی طرح تجھ جیسی شیطانی قوتیں بہت دیکھ چکا ہوں تو اچھی طرح جانتا ہے کہ میں نے ہمیشہ ہی شیطانی قوتوں کو اپنے سامنے زیر اور مغلوب کیا ہوا ہے اور ان شیطانی قوتوں میں تم اور تمہاری بیوی ضرورہ بھی شامل ہیں جو کئی بار میرے ہاتھوں پٹ چکے ہو تم دونوں ہی نہیں تمہارا آقا بھی میرے ہاتھوں پٹنے والوں میں شامل ہے اس کے علاوہ تمہارے تینوں نئے اتحادی نتیاس لیوکر اوغار بھی میرے ہاتھوں حظیمت اور شکست کا مو دیکھ چکے ہی یہاں تک کہنے کے بعد یعنی آف رکا اور پھر وہ مزید بولتے ہوئے کہنے لگا دیکھ سطرون میں جانتا ہوں کہ نتیاس سے تجھے جو علوم حاصل ہوئے ہیں تو ان کی بنا پر زبان درازی کرنے لگا ہی اور دست درازی پر اترا ہی پر یاد رکھ تیری یہ زبان درازی تیری یہ دست درازی تیرے کسی بھی کام نہ آئے گی جس طرح ماضی میں میں تجھے روئی کی طرح دھونتا رہا ہوں ایسا ہی تیرے حال اور مستقبل پر بھی کرتا رہوں گا اور جب تک مجھے میرے خداونت کا تعاون حاصل ہے اس وقت تک سطرون میں تیری حالت اپنے سامنے مغلوبوں اور مفتوحوں جیسی بناتا رہوں گا یوناف جب خاموش ہوا تو سطرون آگے بڑھ کر اس پر حملہ آور ہو گیا اور ہوا میں جست لگاتے ہوئے ایک زوردار مکہ اس نے یوناف کی گردن پر دے مارا یوناف بہترین صبر اور استقامت کا اظہار کرتے ہوئے اس کے مکے کو برداشت کر گیا جوابی کارروائی کرتے ہوئے ایسا ہی ایک بھرپور مکہ سطرون کی گردن پر جڑھ دیا تھا اور سطرون وہ ضرب پڑھنے پر تھوڑی دیر کے لیے بلبلایا ضرور تھا اس کے ساتھ ہی یوناف نے اپنی قوت میں دس گناہ اور اضافہ کر لیا اور مخصوص انداز میں اس نے کیرش اور مارتھا کی طرف بھی دیکھا یہ اشارہ ملتے ہی کیرش اور مارتھا بھی اپنی قوت میں اضافہ کر چکی تھی ضرورہ آگے بڑھ کر کیرش سے ٹکرائی جبکہ اوغار مارتھا پر حملہ آور ہوئی تھی اس طرح تینوں کوہستانی سلسلے کے قریب ایک دوسرے پر ازلی اور ابدی دشمنوں کی طرح ٹوٹ پڑے تھی سطرون ضرورہ اور اوغار چونکہ ایک سوچے سمجھے منصوبے اور سازش کے تحت کام کر رہی تھی لہٰذا ان تینوں سے مقابلہ کرتے ہوئے وہ پیچھے ہٹنا شروع ہوئے اور آہستہ آہستہ وہ یوناف کے رش اور مارتھا کو کوہستانی سلسلے کے دامن میں لے آئے تھی پھر ایسا ہوا یوناف کے رش اور مارتھا سے لڑتے لڑتے سطرون ضرورہ اور اوغار ایک دم پہاڑ کے دامن سے پیچھے ہٹ گئے تھی اسی لمحے اوپر سے تین پتھر گرائے گئے ایک ازازیل نے دوسرا نتیاز اور تیسرا پتھر سلیوک نے گرایا تھا ایک پتھر یوناف کے اوپر آن گرا اور وہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر گیا دوسرا پتھر مارتھا کی اوپر گرا تھا وہ پتھر لگنے سے مارتھا ہلاک ہو گئی تیسرا پتھر کیرش پر گرایا گیا تھا لیکن کیرش پہلے ہی پتھر کو اپنی طرف آتا ہوا دیکھ چکی تھی لہٰذا وہ جست لگا کر ایک طرف ہٹ گئی یوں کیرش پتھروں کی ذت سے بچ گئی تھی مارتھا ہلاک ہو چکی تھی یوناف پتھر لگنے سے زمین پر بے ہوش پڑا تھا اور کیرش انتہائی بیبسی اور لاچارگی میں کبھی مارتھا کی طرف دیکھتی اور کبھی یوناف کی طرف اس موقع پر اپنی سریق وطن کو حرکت میں لاتے ہوئے ازازیل نتیاز اور سلیوک بھی نیچے اتر آئے تھی پھر ان لوگوں نے کیرش کے گرد ایک گول دائرہ سا بنا لیا اور اس دائرے کو وہ آگے بڑھتے ہوئے تنگ کرنے لگے تھی اس موقع پر ازازیل بولا اور کیرش کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا کیرش پتھر لگنے سے میرے خیال میں مارتھا اور یوناف دونوں ہلاک ہو چکے ہیں اب تم اکیلی ہمارے سامنے ہو اب میں یہ دیکھتا ہوں کہ تم کتنی دیر تک ہمارے سامنے اپنا دفاع کرتی ہو تمہارے پاس جتنی بھی سری قوتیں ہیں ان کو حرکت میں لاؤ میں دیکھتا ہوں کہ کیسے تم ہم سے بچتی ہو ہم آج تمہیں فنا کر کے ہی دم لیں گے اس پر کیرش بڑی جرتمندی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگی اے بدی کے گماشتے تو بھکتا ہے میرا تو کچھ نہیں بگاڑ سکتا میرے خداوند کو منظور ہوا تو میں خود بھی تم لوگوں کے نرگے سے بچ نکلوں گی اور اپنے شوہر یوناف اور اس کی بیوی مارتھا کو بھی اس کی اصلی حالت میں لے آؤں گی یہ سب دل رکھنے کی باتیں ہیں دیکھ کیرش یہ سب دل رکھنے کی باتیں ہیں اب چند لمحوں بعد تو ہمارے سامنے اپنے آپ کو بے بز اور مجبور دیکھ رہی ہوگی اور ہم اپنی مرضی اور خواہش کے مطابق تیرے ساتھ سلوک کریں گے اس کے ساتھ ہی ازازیل اور اس کے ساتھ ہی بڑی تیزی سے کیرش کے گھرہ تنگ کرتے ہوئے کیرش کے نزدیک سے نزدیک تر ہوتے چلے جا رہے تھے آئین اسی موقع پر کیرش کی گردن پر ابلکا نے لمز دیا تھا پھر اس کی خوشکن آواز کیرش کی سماعت سے ٹکرائی کیرش میری بہن تم فکر مند مت ہونا مجھے افسوس ہے کہ میں بروقت تمہاری یناف اور مارتھا کی مدد کو نہ پہنچ سکی درحقیقت مکہ کی سرزمینوں کی طرف گئی ہوئی تھی اور میری غیر موجودگی میں یہ کھیل کھیلا گیا مجھے افسوس ہے کہ اس کھیل کی جب ابتدا ہوئی تو میں یہاں موجود نہیں تھی بہرحال تم فکر مند نہ ہونا اب دیکھو دشمن گھیرہ تنگ کرتے جا رہے ہیں میں تمہاری گردن سے الہدہ ہو کر یناف کی طرف جاتی ہوں اور اس کی گردن پر لمز دیتی ہوں اور پھر اس سے کہتی ہوں کہ وہ اپنی سرری قوتوں کو حرکت میں لاتے ہوئے اپنے آپ کو بحال کرے پھر مارتھا کی طرف جائے اور اس کی بھی خیریت دریافت کرے اور سرری قوتوں سے اس کے بھی اوسان بحال کر دے جب تک تم ایسا کرنا جو ہی میں الہدہ ہوں تم اپنی سرری قوتوں کو حرکت میں لاتے ہوئے جست لگانا اور آئین یناف کے پاس جا کھڑی ہو جانا اتنی دیر تک میں یناف کو سمحال چکی ہوں گی اس کے ساتھ ہی ابلی کا ہلکا سا لمز دیتی ہی کہ رش کی گردن سے الہدہ ہو گئی تھی ابلی کا فوراں ہی یناف کی گردن پر لمز دے کر اسے ہوش میں لائی پھر اس کی کھنکتی ہی آواز یناف کی سماعت سے ٹکرائی یناف سنبھل جاؤ دشمن پھر تم پر حملہ آور ہونے کے لیے پر تول رہے ہیں اپنی سرری قوتوں کو بحال کرو ابلی کا کی اس گفتگو کے جواب میں یناف فوراں حرکت میں آیا اور اپنی سرری قوتیں استعمال کرتے ہوئے اس نے پتھر لگنے کی عذیت اور زخم سے نجات حاصل کی اور اپنی قوتوں کو اس نے فوراں بحال کر دیا آئین اسی لمحے کیرش بھی اپنی سرری قوتوں کو حرکت میں لائی بڑی تیزی کے ساتھ وہ ہوا میں اچھلی اور پھر یناف کے پاس آن کھڑی ہوئی تھی اس کی یہ حالت دیکھتے ہوئے یناف کے لبوں پر خوشگوار مسکرہت پھائلی پھر وہ دونوں بھاگتے ہوئے مارتھا کی طرف گئی یناف نے جب اس کی نبز محسوس کی تو اس کے چہرے پر دکھ اور غم کے آثار بکھر گئی تھی پھر اس نے کیرش کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کیرش مجھے افسوس ہے کہ مارتھا مر چکی ہے اس پر کیرش بھی مغموم اور اداس ہو کر رہ گئی اتنی دیر تک ازازیل اپنے ساتھیوں کے ساتھ یناف کے قریب آیا اور یناف کو مخطب کرتے ہوئے کہنے لگا اے نیکی کے نمائندے تو دیکھ چکا ہوگا کہ اس کوہستانی سلسلے میں میرے ساتھیوں نے تیری کیسی ابتر حالت کی میں سمجھتا ہوں کہ اب بھی تمہیں سبق سیکھ لینا چاہیے نیکی کے پرچار کو ختم کر کے ہمارے سامنے اپنے آپ کو مغلوب کر لینا چاہیے یناف نے ازازیل کی اس گفتگو کا کوئی جواب نہ دیا پھر اسی لمحے وہ اپنی سری قوتوں کو حرکت میں لائیا ہوا میں وہ بڑے خونقوار انداز میں اچلا اور پھر وہ اپنے دونوں پاؤں کی ذرب اس زور سے ازازیل کی چھاتی پر لگائی تھی کہ ازازیل فضا میں مولق ہوتا ہوا بڑی بیبسی کی حالت میں دور جا گرا تھا ازازیل کے سارے ساتھی اس کی اس بیبسی کو بڑی فکرمندی سے دیکھ رہے تھی کہ آئین اسی لمحے یناف پھر حرکت میں آیا جس طرح اس نے دونوں پاؤں کی ذرب لگا کر ازازیل کو دور پھینک دیا تھا ایسی ہی ذرب اس نے سترون کی بھی لگائی سترون بھی ازازیل کی طرح فضا میں مولق ہوتا ہوا بری طرح ایک چٹان سے جا ٹکرایا تھا اور چٹان لگنے سے وہ تکلیف کی شیدت کا اظہار کرتے ہوئے زمین پر گر گیا تھا پھر گویا یناف پر سودا اور جنون تاری ہو گیا تھا وہ آگے بڑھا اور بری طرح اس نے نتیاس اور سلیوک کو مارنا شروع کر دیا جبکہ کیرش ضرورہ اور اوغار پر حملہ اور ہو گئی نتیاس اور سلیوک کو مارتے مارتے کبھی کبھی کیرش کی مدد کرنے کے لیے یناف اپنے پاؤں کی ٹھوکر یا ہاتھ کی ذرب سے ضرورہ اور اوغار پر لگاتے ہوئے ان دونوں کو کیرش کے سامنے بے بس کر دیتا اس موقع پر ابلکہ بھی حرکت میں آئی بجلی کی طرح وہ گڑ کی پھر اوغار پر حملہ اور ہوئی اور اسے پتھر مارتے ہوئے نیم بے ہوش کر دیا پھر یہی حالت اس نے ضرورہ کی بھی کی اس کے بعد وہ نتیاس پر حملہ اور ہوئی اور اسے بری طرح ایک چٹان پر پٹک دیا تھا اس کے بعد ابلکہ کسی عذاب کی طرح سلیوک پر برسی جو حالت اس نے نتیاس کی کی تھی وہی حالت اس کی بھی کر دی یوناف بھاگتا ہوا اس طرف گیا جہاں ازازل اور سطرون زمین پر پڑے ہوئے کر رہے تھے یوناف ان پر حملہ آور ہوا ان پر پاؤں کی ٹھوکروں اور مکوں کی بارش کر دی تھوڑی دیر تک ایسا ہی سما رہا یوناف بری طرح ازازل اور سطرون کو پیٹتا رہا جبکہ ابلکہ اور کیرش دونوں مل کر نتیاس لیوک اوغار اور ضرورہ پر ادموا کر دینے والی ضربیں لگاتی رہیں پھر ازازل اپنی سرری قوتوں کو حرکت ملایا اور یوناف کے سامنے سے ہٹ کر ایک چٹان پر نمدار ہوا اور ہاتھ کے اشارے سے اس نے اپنے ساتھیوں کو بھی پیچھے ہٹنے کا اشارہ کر دیا یہ اشارہ ملتے ہی سطرون نتیاس لیوک اوغار اور ضرورہ بھی پیچھے ہٹ کر ازازل کے پاس کھڑے ہو گئی تھی اس موقع پر یوناف بولا اور ازازل کو مخطب کرتے ہوئے کہنے لگا اے بدی کے گماشتے تم نے میرا حرکت میں آنا بھی دیکھا اپنے آپ کو شامل کر کے اپنے ساتھیوں کی بھی گھنٹی کر ہم دو میان بیوی کے مقابلے میں تم چھے اور چھے کو مار مار کر ہم نے عدموا کر دیا ہی اور تم چھے کو اس قدر پیٹا ہی کہ تم ہم دونوں کے سامنے سے بھا کر چٹان پر پناہ لینے پر مجبور ہوئے ہو بتاؤ ازازل آج کا میرا یہ تم لوگوں کو پیٹنا کیسا رہا ازازل نے یوناف کی اس گفتگو کا کوئی جواب نہ دیا اپنے ساتھیوں کے ساتھ اپنی قوتوں کو حرکت میں لیا اور وہاں سے غائب ہو گیا تھا یوناف اور کیرج بھی حرکت میں آئی اور بڑے مقموم انداز میں ان دونوں میان بیوی نے مارتھا کو دفن کر دیا پھر وہ اپنی سرائے کے کمرے کی طرف جا رہے تھی آرمینیا کی سرحت پر ایرانیوں کو شکست دینے کے بعد رومن شہنشاہ ہرکولیس قسطنطنیہ چلا گیا تھا اور بڑی سرگرمی سے اس نے اپنے لشکر کو اثر نو منظم کرنے کا کام شروع کر دیا لشکر کی تنظیم اس کی بھرتی اور تربیت کے علاوہ رومن شہنشاہ نے شمال کے وحشی قبائل سے بھی رابطہ کیا اور ان میں سے ایک قبیل جسے خضر کہہ کر پکارتے تھے اسے اپنے ساتھ ملانے میں کامیاب ہو گیا خضر قبائل کو اپنے ساتھ ملانے اور اپنی جنگی تیاریوں کی تکمیل کے بعد اگلے سال یعنی 632 عیسوی میں ہرکیلیس نے اپنا بحری بیڑا لالکہ کے ساحل پر لا ٹہر آیا وہاں سے سیدھا آرمنیا پر حملہ آور ہونے کے لیے اپنے لشکر کے ساتھ وہ بڑی تیزی سے آگے بڑھا تھا رومنوں کے شہنشاہ ہرکیلیس کے حوصلے بڑے بلند تھی اس لیے کہ اس نے کچھ اتحادی بھی اپنے ساتھ شامل کر لیے تھی جن میں خضر قبائل خاص طور پر قابل ذکر ہیں جس وقت آرمنیا پر حملہ آور ہونے کے لیے رومن شہنشاہ ہرکیلیس نے پیش قدمی کی تھی اس وقت تک ایران کا شہنشاہ خسرو پرویز آزربیجان کے شہر شیز میں قیام کیے ہوئے تھا جب اس نے رومن شہنشاہ ہرکیلیس کو ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ آرمنیا کی طرف پیش قدمی کی خبر سنی تو اس نے فیل فور چالیس ہزار کا ایک بہترین اور تربیہ تیافتہ لشکر تیار کیا اور بڑی تیزی سے آرمنیا کی طرف بڑھا آرمنیا کی طرف پیش قدمی کرنے کے ساتھ ہی خسرو پرویز نے اپنے بہترین جرنیل شہر براس کو حکم دیا کی وہ بھی ایک ایسا ہی لشکر لے کر آرمنیا کی طرف بڑھے تاکہ دونوں ایرانی لشکر متحد ہو کر ہرکیلیس کو شکست دیں اور اپنی پہلی ساکھ کو بحال کر دیں خسرو پرویز کا یہ حکم ملتے ہی اس کا جرنیل شہر براس بھی مدائن سے ایسا ہی ہرکیلیس کو جب خبر ہوئی کہ بایک وقت دو ایرانی لشکر اس کا مقابلہ کرنے کے لیے اس کی طرف بڑھ رہے ہیں تو اس نے ایک لشکر سے نمٹنے کے لیے لائحہ عمل ترتیب دیا اس کے جاسوسوں نے خبر دی کہ ایرانی جرنیل شہر براس ابھی دور ہے جبکہ ایرانی شہنشاہ خسرو پرویز اپنے لشکر کے ساتھ نزدیک پہنچ چکا ہے لہذا ہرکیلیس نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ پہلے ایران کے شہنشاہ خسرو پرویز پر ضرب لگائے گا یہ فیصلہ کرنے کے بعد ہرکیلیس بڑی تیزی سے ایرانی لشکر کی طرف بڑھا خسرو پرویز بھی رومانوں کے سامنے ڈٹ گیا تھا دونوں لشکروں کے درمیان حولناک جنگ ہوئی رومان چونکہ گزشتہ سال آرمینیا کی سرحد پر ایرانیوں کو شکست دے چکے تھے لہذا ان کے حوصلے بڑے بلند تھیں اس لڑائی میں انہوں نے بہترین تنظیم کا مظاہرہ کیا جس کی وجہ سے اس جنگ میں ایران کے شہنشاہ خسرو پرویز کو بترین شکست ہوئی اور وہ اپنی اور اپنے بچے کچھ لشکریوں کی جان بچانے کے لیے میدان جنگ سے جبلز زاگروز کی طرف بھاگ گیا اور وہاں جا کر پناہ لی اسی دوران ایرانیوں کا دوسرا لشکر بھی ایرانی جرنیل شہربراس کی کمانداری میں وہاں پہنچا ہرکیلیس کی خوش خسمتی کہ اس نے شہربراس کے لشکر کو بھی بترین شکست دی اور اسے بھی اس نے مار بھگایا ان دونوں لشکروں کو باری باری شکست دینے کے بعد ہرکیلیس شہر ہو گیا اور اس نے ایرانی مملکت کے اندر بہت سے شہر اور دیہات تباہ و برباد کر دیئے پھر ہرکیلیس نے ایک فاتح کی حیثیت سے اپنی پیش قدمی شروع کی ایرانی مملکت میں وہ آگے بڑھا اس پیش قدمی کے دوران جو بھی ایرانی آتش قدعہ ہرکیلیس کے سامنے آیا اسے اس نے جلتی ہوئی آگ کو خاموش کر کے اس آتش قدعے کو تباہ و برباد کر دیا جو آتش قدعے اس دوران ہرکیلیس کے ہاتھوں تباہ و برباد ہوئے ان کی آگ کو تھنڈا کیا گیا ان میں ایران کا سب سے بڑا اور تاریخی آتش قدع آزرگشتہ سب بھی شامل تھا اب ایران کے خلاف ہرکیلیس کی ان مہموں اور فتوحات کی وجہ سے رومیوں کا گرتا ہوا وقار بڑی حد تک بحال ہو چکا تھا قیسر روم ہرکیلیس اپنی مہم سے فارغ ہو کر البانیا واپس ہوا اور وادیے کور میں موسم گرمہ گزارنے کے لیے اس نے وہاں قیام کر لیا تھا ایدھر ایران کے شہنشاہ خسرو پرویزکو اپنی اس غیر متوقع شکست کا سخت صدمہ ہوا اس نے دوسرے ہی سال اپنا وقار بحال کرنے کے لیے پھر لشکر تیار کیا اور اپنے بہترین جرنیل شہر براز کی کمان میں اس لشکر کو اس نے البانیا کی طرف روانہ کیا تاکہ ہرکیلیس پر حملہ آور ہو کر اسے قسطنطنیہ کی طرف بھاگ جانے پر مجبور کر دیا جائے لیکن ایرانی جرنیل شہر براز جب البانیا پہنچا تو ہرکیلیس نے اس کے سامنے آنے میں کوئی تاخیر یا تعمل نہیں کیا البانیا کے قریب دونوں لشکروں کے درمیان حول ناک جنگ ہوئی خوش خسمتی سے اس جنگ میں بھی ہرکیلیس کو فتح ہوئی اور شہر براز شکست کھا کر میدان جنگ سے بھاگ گیا ہرکیلیس کی ان پیدر پہ فتوحات سے رومیوں کا وقار کسی حد تک بحال ہو گیا تھا لیکن ہرکیلیس کو ابھی بہت سا حساب چکا نہ تھا لہٰذا 625 عیسوی میں ایک بار پھر وہ اپنے لشکر کے ساتھ نکلا اور ایرانی شہر ارزامین پر حملہ آور ہوا ایرانیوں نے اپنے شہر کا دفاع کرنے کی کوشش کی لیکن وہ ناکام رہی اور یوں ارزامین پر بھی ہرکیلیس کا قبضہ ہو گیا اس کے بعد فتح کے جھنڈے لہراتا ہوا ہرکیلیس اپنی لشکر کے ساتھ مزید آگے بڑھا اور آمدہ شہر یعنی دیار بکر کی طرف آیا اور اسے بھی فتح کر لیا پھر اس کے بعد وہ میٹرپولیس یعنی میافارقین شہر کی طرف آیا ایرانیوں نے یہاں اپنے شہر کا دفاع کرنا چاہا لیکن ناکام رہی اور ایک بار پھر رومن شہنشہ ہرکیلیس نے انہیں مار بھگایا اب رومن شہنشہ ہرکیلیس اقابی شان سے دریائے فورات کی طرف بڑھا ایرانی شہنشہ خسرو پرویز کو جب اس پیش خدمی کی اطلاع ملی تو اس نے اپنے جرنیل شہر براز کو ایک بہت بڑا لشکر دے کر روانہ کر دیا تاکہ آگے بڑھتے ہوئے ہرکیلیس کی رہ روکی اپنے لشکر کے ساتھ شہر براز نے دریائے فورات کے کنارے ڈیرے ڈال دیئے تھی ادھر رومن شہنشہ ہرکیلیس نے دریائے فورات کو عبور کر کے کیلی کیا شہر کا رکھ کیا تھا اس صورتحال میں ایرانی جرنیل شہر براز اپنے لشکر کے ساتھ حرکت میں آیا اور رومن شہنشہ ہرکیلیس کے پیچھے لگ گیا ہرکیلیس بھی بے خبر نہ تھا اس کے جاسوس ایرانی لشکر کی نقل و حرکت کی پل پل کی خبر اسے پہنچا رہی تھی لہذا ہرکیلیس اچانک پلٹا اور اپنے پیچھے آنے والے ایرانی جرنیل شہر براز پر حملہ آور ہو گیا دریائے فورات کے کنارے خون ریز جنگ ہوئی اس جنگ میں بھی ایرانی جرنیل شہر براز کو بترین شکست ہوئی تھی اور ہرکیلیس فاتح رہا شہر براز شکست کھا کر بھاگ چکا تھا ایران کے شہنشا خسرو پرویز کو اپنی فتوحات کا یوں اچانک پانسہ پلٹ جانے کا سخت صدمہ اور قلق تھا لیکن وہ اب بھی مایوس نہیں تھا اس نے ایک بار پھر اپنی جنگی تیاریاں اپنے اروج پر پہنچا دی اور ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا اور چھے سو پچیس عیسوی میں رومیوں پر بڑے پیمانے پر حملہ آور ہونے کا ارادہ کر لیا اس مقصد کے لیے خسرو پرویز نے تمام ملکی وسائل جنگی تیاریوں کے لیے وقف کر دیئے اس بار اس نے حکمت عملی اور سیاست سے کام لیتے ہوئے ایران کے شمالی قبائل سے بھی رابطہ قائم کر لیا اور اہوار قبائل کو اس نے اپنے ساتھ ملا لیا اہوار قبائل کا خاقان رومنوں کے مقابلے میں ایرانیوں کی مدد کے لیے اپنا لشکر لے کر پہنچ گیا اس طرح ایرانی شہنشا خسرو پرویز نے دو لشکر تیار کیے ایک لشکر ہرکولیز کا مقابلہ کرنے کے لیے معمور ہوا اور دوسرا لشکر قسطنطنیہ پر حملہ کرنے کے لیے مقرر کیا گیا جس لشکر نے ہرکولیز پر حملہ آور ہونا تھا اس کا سپہ سالار خسرو پرویز نے اپنے جرنیل شاہین کو بنایا اور اہوار قبائل کے قاقان کو اس کے لشکر کے ساتھ خسرو پرویز نے قسطنطنیہ پر حملہ آور ہونے کے لیے روانہ کر دیا خسرو پرویز کی ان سرگرمیوں سے رومن شہنشا ہرکولیز بھی غافل نہ تھا اس نے جواب میں تین لشکر تیار کیے ایک لشکر اس نے قسطنطنیہ کی حفاظت کے لیے متعین کیا دوسرا لشکر اس نے اپنے بھائی تھیوڈور کی کمان میں ایرانی لشکر کا مقابلہ کرنے کے لیے بھیجا اور تیسرا لشکر ہرکولیز نے خود اپنی کمان میں رکھا اور لازکہ پر حملہ آور ہونے کے لیے پیش قدمی کر گیا سب سے پہلے ایرانی جرنیل شاہین اور رومن جرنیل تیوڈور اپنے اپنے لشکر کے ساتھ ایک دوسرے سے ٹکرائے تھی حالات سے لگتا تھا کہ ایرانیوں کی بدبختی اور رومنوں کی خوشبختی کی ابتداء ہو چکی تھی اس جنگ میں بھی ہرکولیز کے بھائی تیوڈور نے ایرانی لشکر کے سپہ سالار شاہین کو بترین شکست دی ایرانی جرنیل شاہین اپنی اس شکست کو برداشت نہ کر سکا اور خودکشی کر کے اس نے اپنا خاتمہ کر لیا یوں ایرانیوں کے مقابلے میں ہرکولیز کا بھائی تھیوڈور بھی کامیاب رہا ایرانیوں کا دوسرا لشکر جو احوار قبائل پر مشتمل تھا اور جس کی کمانداری احوار قبائل کا خاقان کر رہا تھا وہ قسطنطنیہ کی طرف بڑھا احوار قبیلے کے خاقان نے قسطنطنیہ کا محاصرہ کر لیا ایرانی لشکر کی کمک بھی آئی لیکن ناکام ہوا اور وہاں سے محاصرہ اٹھا کر واپس چلا گیا اب صاف ظاہر تھا کہ حالات رومن حکومت کے موافق تھی ایران اپنی جیتی ہوئی بازیہار رہا تھا چھے سو ستائیس عیسوے میں ہرکولیز نے حکومت ایران پر کاری ضرب لگانے کے لیے ایرانیوں کے شہر دستگرد کی طرف پیش خدمی کی جہاں کے قلعے میں ان دنوں خسرو پرویز اپنے لشکر کے ساتھ مقیم تھا یہ قلعہ ایران کے مرکزی شہر مدائن سے ستر میل کے فاصلے پر تھا ہرکولیز ابھی نائنوہ ہی پہنچا تھا کہ ایرانی لشکر رومیوں کی پیش قدمی کو روکنے کے لیے آگے بڑھا نائنوہ کے قدیم اور پرانے کھندرات کے قریب رومیوں اور ایرانیوں میں خون ریز جنگ ہوئی اس جنگ میں ایرانی سپہ سالار لڑتا لڑتا مارا گیا اور لشکر چھاؤنی میں واپس آ گیا یہاں حضیمت شدہ ایرانی لشکر کو اور قمت مل گئی لیکن دشمن بدستور دباؤ ڈالتا رہا آخر ایران کے شہنشاہ خسرو پرویز نے دستگرد کے قریب ایک گہری ندی کے کنارے جو برادرود کی نام سے موصوم ہے اپنے لشکر کو آراستہ کر لیا دوسرے روز رومن شہنشاہ ہرکولیز بھی اپنے لشکر کے ساتھ اس ندی کے کنارے نمودار ہوا دونوں لشکروں کے درمیان جنگ کی ابتدا ہوئی جنگ کے شروع میں ہی ایران کے شہنشاہ خسرو پرویز کی ہمت جواب دی گئی آخر اس نے ننگو ناموز بالائے تاکھ رکھتے ہوئے پایا تخت کو خیر بات کہا اور اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ کھڑا ہوا اس موقع پر ہرکیولیز کو بے اندازہ دولت ہاتھ لگی تین سو رومن جھنڈے بھی ملے جو ایرانیوں کی فتوحات میں ان کے ہاتھ آئے ان کے علاوہ چاندی کی کسیر مقدار کم خواب کے فرش اور ریشمی ملبوسات بھی ہرکیولیز کو ملے تھی خسرو پرویز کے فرار ہونے کے باوجود ایرانی لشکر نے میدان نہ چھوڑا اتنے میں انہیں اور ایرانی کمک ملی تھی اور دوسو جنگی ہاتھیوں کا دستہ بھی پہنچ گیا دوسری طرف ہرکیولیز نے ایرانی لشکر کی یہ جو ثابت قدمی دیکھی تو اس نے ایران کے شہنشاہ خسرو پرویز کا تاقب کرنے کا ارادہ بدل دیا اور مدائن کا محاصرہ کرنے کا خیال بھی ترک کر دیا اور انہی فتوحات پر اس نے قناعت کر لی جو اب تک اس نے حاصل کی تھی یہ ارادہ کرنے کے بعد ہرکیولیز اپنے لشکر کے ساتھ کرزی کا شہر پہنچ گیا اور موسم میں سرما گزارنے کے لیے اس نے اپنی جنگی سرگرمیوں کو ملتوی کر دیا تھا ایران کے شہنشاہ خسرو پرویز کے اہد کا اہم ترین واقعہ یہ ہے کہ اس کے دور میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے عالی اور عرفہ مرتبے پر سرفراز ہوئے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نامہ مبارک ایران کے بادشاہ خسرو پرویز کے نام لکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نامہ مبارک جب خسرو پرویز کو پیش کیا گیا اور اس نے یہ خط دیکھا تو غصے میں آ گیا اور کہا نعوذ باللہ یہ کون ہے جس نے ہمارا نام میرے نام سے پہلے لکھا ہی آخر اس کے حکم سے نامہ مبارک کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیئے گئے پھر یہ خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایران کے بادشاہ نے اپنی سلطنت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیئے ہی یہ قط ملنے کے بعد خسرو پرویز نے دو عمرہ جن میں سے ایک کا نام باکور اور دوسرے کا نام عجل تھا انہیں الچی بنا کر بھیجا انہیں دو مراسلے دیئے ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام اور دوسرا یمن کے حکمران بازان کے نام تھا یہ بازان ایران کے ماں تحت تھا بازان کو خسرو پرویز نے لکھا تھا کہ مدینے پر فوج کشی کرو اور جس شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہی اسے یہاں لاؤو جبکہ الچیوں کو اس نے یہ ہدایت کی تھی کہ وہ مدینہ جائیں اور جس شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہی اسے یہاں آنے کی دعوت دیں تاکہ میں بھی سنوں کہ وہ کیا کہنا چاہتا ہی خسرو پرویز نے دونوں الچی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور جو کچھ وہ کہنا چاہتے تھے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی وساطت سے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الچیوں کو حضرت سلمان فارسی کی یہاں قیام کرنے کو فرمایا پھر وہ ہر روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے اور حضرت سلمان فارسی کے ذریعے اپنی خواہش کا اظہار کرتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے شفقت کا سلوک فرماتے الچی چھ محمدینے میں ٹہرے رہے آخر وہ پریشان ہوئے کیونکہ ان کا مقصد پورا ہونے کی کوئی صورت نظر نہ آتی تھی آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ وحی نازل ہوئی کہ ایران کے شہنشاہ خسرو پرویز کو اس کے بیٹے شہروحائی نے قتل کر دیا ہی اسی عرصے میں الچی پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنے ترجمان کے ذریعے کہا یا تو آپ ہمارے ساتھ تشریف لے چلیں یا ہمیں واپس جانے کی اجازت دیں ہمارا بادشاہ یہ گوارہ نہیں کرتا کہ ہم یہاں اور زیادہ ٹہرے رہیں اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خداون نے تمہارے بادشاہ کو ہلا کر دیا اس کے بیٹے شہرویا کو اس کام پر معمور کیا جس نے اسے کل رات قتل کر دیا ایران کے دونوں الچی یہ سن کر مدینہ سے چل پڑی اور یمن پہنچ گئی اور کسرا کا مراسلہ بازان کو دیا اتنے میں ایران کے نئے حکمران شہرویا کا مراسلہ بھی یمن کے بادشاہ بازان کو پہنچ چکا تھا جس کا مضمون یہ تھا کہ خسرو پرویز نے اس دنیا کو خیر بات کہا اور اس کی بادشاہت مجھے ملی اب تم لشکر کے ذریعے مدینہ پر فوج کشین نہ کرو جیسا کہ خسرو نے تمہیں حکم دیا تھا اس کے لیے تم میرے حکم کا انتظار کرو ایران کے بادشاہ خسرو کی پیدر پیش شکستوں سے اس کے وقار کو سخت ٹھیس لگی تھی اور دستگرد کے میدان میں جو اس نے بزدلی دکھائی اور بھاگ کھڑا ہوا تھا تو اس سے اس کی رہی سے ہی عزت بھی خات میں مل گئی عوام کی دلوں میں اب خسرو کے متعلق نفرت اور غصے کی سوا اور کچھ نہ تھا کیونکہ اس نے اپنے نامور سپیہ سالاروں کے ساتھ غیر مناسب اور ناروہ سلوک کیا تھا شہر براز کو جب شکست ہوئی تو اسے خسرو پرویز نے مروا دینا چاہا ادھر شاہین نے خودکشی کر لی تو اس کی لاش نکلوا کر اس کی توہین کی گئی یہ دونوں سپیہ سالار اپنی جانیساریوں کی وجہ سے عوام میں بہت مقبول تھے ان کے علاوہ دوسرے سالاروں کو جنہیں رومنوں کے مقابلے میں شکست ہوئی زندان میں ڈال دیا گیا یہ وہ واقعات تھے جن کی وجہ سے عوام اور عمرہ اپنے شہر شاہ خسرو پرویز سے سخت برا فروختہ ہوئے تھے خسرو اب یہ چاہتا تھا کہ اپنے چھوٹے بیٹے مردان شاہ کو جو اس کی عیسائی بیوی ملکہ شیرنگ کے بطن سے تھا ولی اہد مقرر کر دے ایرانیوں کے لیے یہ بات اور بھی ناگوار تھی اس لیے خسرو کے خلاف بغاوت کا مواد پکنے لگا آخر عمرہ کی مختصر جماعت نے خسرو کے بڑے لڑکے خوبات کو ولی اہد مقرر کر دیا ادھر مدائن کے فوجی دستوں نے شہنشاہ کو اسیر کر کی خلاف فراموشی میں ڈال دیا تھا جہاں اسے روٹی اور پانی کے سوا کچھ نہ دیا جاتا تھا اسے زندان میں اس کے متعدد شہزادی اس کی آنکھوں کے سامنے قتل ہوئے انہی میں اس کا چہیتہ شہزادہ مردان بھی تھا یوں اپنے اہل خانہ کے ساتھ خسرو پرویز کا بھی خاتمہ ہوا ایران کے شہنشاہ خسرو پرویز نے عیسائیوں سے بڑی رواداری برتی تھی اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ اسے قسطنطنیہ میں عیسائیوں کی صحبت میں رہنے کا اتفاق ہوا تھا اس وجہ سے وہ عیسائیوں کا بڑا احسان مند تھا اور پھر مزید یہ ہوا کہ اس کی ایک ملکہ مریم خود رومن شہنشاہ مورس کی بیٹی تھی اور اس کی دوسری بیوی جو اس کی محبوبہ تھی اور جس کا نام شیرین تھا وہ بھی عیسائی تھی شیرین نے ایران میں متعدد کلیسہ اور رہیبوں کے لیے خانقاہیں تعمیر کروائیں جن میں خسرو نے بڑی دلچسپی لی عیسائی رہیبوں کی دعاؤں پر اسے بڑا اعتقاد تھا یہاں تک کہ وہ اپنی ابتدائی مہموں میں دعاؤں کی برکت کے لیے رہیبوں کو میدان جنگ میں ساتھ لے جاتا تھا خسرو کی خاص توجہ کی وجہ سے عیسائیوں کے لیے اشاعت دین کی راہ ہموار ہوئی تھی جو ایران میں خسرو پرویس کی نام مقبولیت اور اس کی بدنامی کا باعث بن گئی عزازیل نتیاز لیوک اوغار سطرون اور ضروع دریائے خابور کے کنارے نتیاز کے محل میں جمع ہوئے وہ سب پریشان تھی شاید کسی اہم موضوع پر وہ ایک دوسرے سے مشورہ کرنا چاہتے تھی جب سب باہم بیٹھی تب نتیاز بولا اور عزازیل کو مخطب کرتے ہوئے کہنے لگا سواکن اور زلطامیز مقام ہے کہ ہم سب کو اکیلے یناف اور اس کی بیوی کے رشنی ایسا زیر کیا کہ ہم سب کو مار مار کر اس نے بھاگ جانے پر مجبور کر دیا ہم اس کے مقابلے میں ساتھ تھے لیکن وہ دو ہی تھے اور ان دونے ہمارے پیٹائی کی جو کم از کم ہمارے لیے ناقابل فراموش ہے اس پر عزازیل بولا اور کراہتامیز مسکراہت میں کہنے لگا ان دونوں میامیدی کی یہ مجال نہ تھی کہ ہماری یہ حالت کر دی اصل حقیقت یہ ہے کہ اس موقع پر ابلکہ کہیں سے ان کی مدد کے لیے ٹپک پڑی ورنہ میں نے نگاہ دوڑائی تھی آس پاس کہیں ابلکہ نہ تھی وہ اچانک آدم کی اور ہم پر حملہ آور ہوئی جس کی وجہ سے یناف اور کیرش دونوں میامیدی ہمارے مقابلے میں کامیاب اور کامران رہے اس پر نتیاز انتہائی غصے اور غزبناکی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا محترم آزازیل کیا ایسا ممکن نہیں کہ ہم سب سے پہلے اس ابلکہ کو اپنے قابو میں کریں اس کے بعد یناف اور کیرش پر غلبہ حاصل کرنے کی کوشش کریں اور ایسا کرنے کے لیے میرے پاس ایک سری علم بھی ہے اور میرے پاس ایک امدہ تجویز بھی ہے اس پر آزازیل کی آنکھوں میں چمک پیدا ہوئی اور وہ پوچھنے لگا نتیاز تو کس طرح ابلکہ کو اپنے سامنے بے بس کر دے گا اس پر نتیاز نے کہا آزازیل میرے پاس ایک ایسا عمل ہے جس کی بنا پر میں ابلکہ کو اپنی گرفت میں کر سکتا ہوں اس طرح جب ابلکہ میرے قبضے میں آ جائے گی تو یناف اور کیرش کی مدد نہیں کرے گی اس طرح میرے خیال میں ابلکہ کی غیر موجودگی میں ہم یناف اور کیرش کو مغلوب کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے اس مقصد کے لیے میں اپنے اس محل کے تخانے میں ایک چلہ کاٹوں گا اس چلے کی اگر ابلکہ کو خبر ہوئی اور اس نے یناف اور کیرش کے ساتھ مضاہمت کرنے کی کوشش کی تو ہمارے لیے بہت ہی اچھا ہوگا اس لیے کہ اس چلے کا خاتمہ کرنے کے لیے وہ یقیناً مجھ پر حملہ آور ہوں گے اور جب وہ تخانے میں داخل ہوں گے تو اس تخانے میں میں نے ایسا عمل ڈال رکھا ہی جس کی وجہ سے وہ اپنے سارے ہی سری علوم سے محروم ہو جائیں گے اور جب وہ سری علوم سے محروم ہو جائیں گے تو میرے خیال میں ان پر قابو پانا ہمارے لیے بلکل آسان ہوگا اور پھر جو اس تخانے کی دیواروں کے اندر ہم نے بڑی بڑی زنجیریں لگا رکھی ہیں ان زنجیروں میں ہم یناف اور کیرش دونوں میان بیوی کو جکڑ دیں گے اور اس طرح ہم یناف اور کیرش کے خلاف فتح مندی حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں نتیاز کے اس انکشاف پر ازازل کے چہرے پر خوشکن مسکورہت بکھر گئی تھی وہ بڑی خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا نتیاز تیرا کہنا بجا اور خوب ہے تو آج ہی اس محل کے تخانے میں بیٹھ جا جبکہ میں سطرون اور ضرورہ کو یناف اور کیرش پر حملہ آور ہونے کے لیے روانہ کر دوں گا یہ ان دونوں سے ٹکرائیں گے اور ان کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے اور ان کے ساتھ ساتھ لڑتے بھڑتی انہیں اس محل کی طرف لانے کی کوشش کریں گے پھر وہ ان کے سامنے سے بھاگ کر محل کے تخانے میں داخل ہونے کی کوشش کریں گے جس میں تم نے چلہ پکڑا ہوا ہوگا اور یناف اور کیرش بھی ان دونوں کا تعقب کرتے ہوئے تخانے میں داخل ہوں گے تو میں بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس گھات میں بیٹھا ہوا ہوں گا اور تخانے میں داخل ہوتے ہی یناف اور کیرش اپنی سرری خوتوں سے محروم ہو جائیں گے اور ہم انہیں قابو کر کے زنجیروں میں جکڑ دیں گے نتیاز میں نے تمہارے لائحہ عمل میں کچھ تبدیلی کر دی ہے تم چاہتے تھے کہ تم چلے میں بیٹھو اور جب یناف اور کیرش کو اس چلے کا علم ہوگا اور وہ تمہیں اس چلے سے اٹھانے کے لیے اس قلعے میں داخل ہوں گے تو پھر ان پر قابو پایا جائے گا لیکن میں اس سے پہلے انہیں اپنی گرفت میں کرنا چاہتا ہوں تم چلے میں بیٹھو میں سطرون اور زروع کو یناف اور کیرش سے ٹکراتا ہوں اگر وہ دونوں سطرون اور زروع کا تعقب کرتے ہوئے اس تہخانے میں آگئے تو تمہیں مزید چلہ کٹنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور اگر یناف اور کیرش تعقب کر کے اس تہخانے میں نہ آئے تو تم اپنے چلے کو جاری رکھنا یہاں تک کہ ابلکہ یا یناف کو جب اس کی خبر ہوگی اور وہ تمہیں یا تمہارے چلے کے خلاف عمل کرنے کے لیے جب تہخانے میں داخل ہوں گے تو پھر ان پر ہم گرفت کر لیں گے دونوں میں سے مجھ ہی امید ہے کہ ہمارا کوئی نہ کوئی حربہ ضرور کامیاب ہو جائے گا اور جب ہم یناف اور کیرش کو ہر صورت میں اپنے سامنے مغلوب کر کے تمہاری اس تہخانے میں دیواروں کے ساتھ لگی ہی بھی بڑی بڑی اور مضبوط زنجیروں میں جکٹ کر رکھ دیں گے تو وہ اپنی زندگی کے باقی ماندہ دن اسی تہخانے میں ہمارے اسیر کی حیثیت سے گزاریں گے عزازل کا فیصلہ سن کر سب خوش ہو گئی تھی اس موقع پر سطرون بولا اور عزازل کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا میرے آقا یہ ایک بہترین تجویز ہے اگر اس کے ذریعے ہم یناف اور کیرش کو اس تہخانے میں لانے میں کامیاب ہو گئی تو میں سمجھتا ہوں ہماری ساری دشواریوں کا حل نکل آئے گا اور یناف اور کیرش سے ہمیشہ کے لیے ہماری جان چھوٹ جائے گی اس پر نتیاس نے پھر کہا یہ جو تہخانہ ہی جس کا میں نے ذکر کیا ہے اس کا دروازہ میں سرع علوم سے سامنے والی دیوار کے اندر ظاہر کرتا ہوں اب میں ایسا کرتا ہوں کہ یہ دروازہ ظاہر کر کے اسے اپنی جگہ پر رہنے دینا چاہتا ہوں تاکہ اس دروازے سے یناف اور کیرش اندر داخل ہو سکیں اس کے ساتھ ہی نتیاس اپنی سرع قوتوں کو حرکت میں لائیا اور سامنے والی دیوار کے اندر ایک دروازہ ظاہر کر دیا تھا جس کے ذریعے تہخانے میں داخل ہوا جا سکتا تھا یوں ازازل اور نتیاس کے درمیان تیشدہ لائیہ عمل کے بعد نتیاس اسی روز اس تہخانے میں ابلکہ کو اپنے قابو اور گرفت میں کرنے کے لیے چلے میں بیٹھ گیا تھا جبکہ ازازل سطرن اور ضروعہ کو یناف اور کیرش سے ٹکرانے کے لیے مناسب موقع اور مناسب جگہ کی تلاش میں سرگردہ ہو گیا تھا ایران کے شہشہ خسرو پرویز کے احد میں ایران کو وہ دور بھی نصیب ہوا جو قدیم ایرانی سلطنت کے شہنشاہوں کو حاصل تھا اس دور میں ایران کو وہ شان و شوقت بھی حاصل ہوئی تھی کہ ساسانی باٹشاہوں کو نصیب نہ ہو سکی تھی ایرانی شہنشاہ خسرو پرویز شجاعت و تدبر میں دوسرے ساسانی باٹشاہوں سے بڑھا ہوا تھا اس وجہ سے اسے پرویز یعنی فتح مند کا لقب ملا تاریخ اس بات کی بھی شاہد ہے کہ جب بحرام چوبین نے خسرو کے باپ کے خلاف علم بغاوت بلند کیا تھا تو اسے سب سے پہلا خطرہ خسرو پرویز ہی کی طرف سے تھا اس سے پتا چلتا ہے کہ اس کی شجاعت کی شہرت ضرور ہوگی لیکن انانی حکومت سمحالنے کے بعد اس کا کردار جو ظاہر ہوا اس سے خسرو کی شجاعت اور تدبر کی تزدیق نہیں ہوتی وہ بحرام چوبین کے مقابلے میں آیا تو راہ فرار اختیار کر کے رومن دربار میں جا کر پناہ لی پھر جب رومنوں کی مدد سے اسے دوبارہ ایران کی حکومت ملی اور جو فتوحات اسے حاصل ہوئیں ان کا سہرا حقیقت میں خسرو پرویز کی وجہ سے نہیں بلکہ اس کے دو مشہور سپہ سالاروں شاہن اور شہر براس کے سر تھا ان فتوحات کا یہ نتیجہ ہوا گی رومن شاہنشاہ ہرکولیز کو صلح کی پیشکش کرنا پڑی خسرو پرویز اگر صاحب تدبر ہوتا تو صلح کی پیشکش قبول کر لیتا اور ایرانی حدود بحرے اسود اور دریائے فرات تک تسلیم کر لی جاتی اور لازیکہ رومی آرمینیا اور بین انہرین ایرانی سلطنت کا جزو بن جاتی لیکن خسرو پرویز اپنی نخوت پسندی کی وجہ سے یہ حقیقت نہ سمجھ سکا اور اپنے وسائل کو بے فائدہ ان ملکوں میں زائے کرتا رہا جن پر وہ بحری طاقت نہ ہونے کی وجہ سے اپنا تسلط برقرار نہ رکھ سکتا تھا اس کا اہد حکومت لڑائیوں میں گزرا لیکن ایران کو ان لڑائیوں کا کوئی فائدہ نہ ہوا بلکہ اس کے برقس اس نے ایران کو کمزور کر دیا اور یہی کمزوری بلاخر ساسانی حکومت کے خاتمے کا پیش خیمہ بن گئی تھی کہتے ہیں خسرو پرویز اپنی اس اقبال مندی سے متکبر اور خود پسند ہو گیا تھا اور وہ تباہ کن حرص میں مبتلا ہو گیا تھا جس کی وجہ سے وہ لوگوں کے مال و مطا پر بھی حسد کرنے لگا تھا اس کے علاوہ خسرو سے عوام اس لیے بھی ناراض تھے کہ وہ جبر سے ان سے پیسہ وصول کرتا تھا عمرہ اس سے اس لیے ناخوش تھی کہ وہ ان کے اقتدار کو پسند نہ کرتا تھا وہ سخت کی نپرور تھا ان عمرہ کو بھی اس نے مروانے سے دریغ نہ کیا جنہوں نے بڑی وفاداری سے اس کی خدمت کی تھی ان میں بندوی اور بستام خاص طور پر قابل ذکر ہیں جو بہترین جرنیل ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے معمو بھی تھے کچھ موریخین یہ بھی لکھتے ہیں کہ خسرو پرویز بہت ذر پرست حکمران تھا اپنی 38 سال کی حکومت میں اس نے ہر ممکن طریقے سے بے انداز دولت جمع کی اور اسے رفاہ عامہ کے کاموں میں خرچ کرنے کے بجائے اپنے خزانوں میں محفوظ کیا اپنے احد کے اٹھارویں سال میں جب اس نے مدائن میں اپنے خزانے کو نئی عمرت میں منتخل کیا تو اس میں تقریباً 86 کروڑ 80 سال مسخال یعنی موجودہ دور کے پانچ ارب روپیے کے لگ بھگ کا سونا تھا جوائرات اور قیمتی کپڑوں کی کسیر تعداد اس کے علاوہ تھی اس کی حکومت کے 13 سال کے بعد اس کے خزانے میں 80 کروڑ مسخال وزن کا سونا تھا اور تیسویں سال میں باوجود طویل لڑائیوں کے اس کی مقدار ایک ارب 60 کروڑ مسخال تک پہنچ گئی تھی لڑائیوں سے جو مال غنیمت حاصل ہوتا وہ اس کے علاوہ تھا ایران کا شہنشاہ خسرو پرویز جن باتوں کی وجہ سے خاص طور سے مشہور ہوا ان میں اس کے خزانے بھی شامل تھے موریخین لکھتے ہیں کہ مشہور خزانوں میں اس کا ایک گنجباز آور تھا جو حقیقت میں رومن شہنشاہ ہرکیولیس کا خزانہ تھا ہرکیولیس نے قسطنطنیہ سے افریقہ کی طرف فرار ہونے کا جب ارادہ کیا تو اپنا خزانہ کشتیوں میں بھر کر حبشہ بھیجنا چاہا اس خزانے میں سونا جواہرات مروارید یاکود اور گونہ گون دیبائیں تھیں اتفاق سے تندو تیز ہوا چلی سمندر میں تغیانی آئی اور رومن شہنشاہ ہرکیولیس کا یہ خزانہ بہتا ہوا خلیج فارس کے ساحل پر آ لگا اور خسرو پرویس کے ہاتھ لگ گیا اس نے کہا تھا کہ اس خزانے کا زیادہ حق دار مائی ہوں کیونکہ ہوا اسے لے کر میرے پاس لائی ہے خسرو پرویس کا ایک اور خزانہ گنج کے نام سے موصوم تھا موریخین اس کی تفصیل یوں پیش کرتے ہیں ایک دن ایک کسان اپنے کھیت میں حل چلا رہا تھا اتفاقاً حل کی نوک ایک مٹکے کے دستے میں الچ گئی جو اشرفیوں سے بھرا ہوا تھا کسان نے خسرو کے دربار میں حاضر ہو کر یہ سرگزشت بیان کی اس پر خسرو پرویس نے حکم دیا کہ سارے کھیت کو کھودا جائی اور جو مولدولت وہاں سے نکلے اس کے سامنے پیش کی جائی یوں خسرو پرویس کے کہنے پر کھیت کھودنے سے سونا چاندی اور جواہرات سے بھرے ہوئے ایک سو مٹکے برامد ہوئے کہتے ہیں کہ یہ مٹکے سکندر آزم نے اپنی دور میں اس زمین پر گڑوا دیئے تھی لیکن وہ انہیں نکالنا بھول گیا تھا مورقین یہ بھی کہتے ہیں کہ ان مٹکوں پر سکندر آزم کے نام کی مہر بھی لگی ہوئی تھی جب یہ ساری دولت جواہرات پیش کیے گئے تو اس نے ایک مٹکہ کسان کو بطور انام دیا کیونکہ وہ اس کی زمین سے نکلے تھے اور باقی سارے مٹکوں کے متعلق خسرو پرویز نے حکم دیا کہ اس کے خزانے گنجگاؤں میں یہ سارے مٹکیں محفوظ کر دیے جائیں مشہور ایرانی شاعر فردوسی نے اپنے شہنامے میں ایک اور خزانے کا بھی ذکر کیا ہی جس کا نام گنج عروض تھا اس کے علاوہ بھی فردوسی نے بعض خزانوں کا ذکر کیا ہی جن میں گنجے خسروی گنجے افراسیاب زیادہ مشہور اور نامور ہیں خسرو پرویز ذر پرست تو تھا لیکن جہاں اپنے جاہو جلال کو نمائیان کرنا مقصود ہوتا وہاں بے دریغ دولت خرچ کرتا جس کے نقش اس کے حمصر باٹشاہوں کے دلوں پر تھی اس کے شاہی محلات کا اکثر عدیبوں اور شاعروں نے ذکر کیا ہے مشہور ایرانی روایت ہے کہ ایران میں سنار سونے سے سبزیوں کے نمونے تیار کرتے تھے اور جب مہمان زیافت کے لیے دسترخوان پر بھیٹتے تو یہ سبزیاں بھی دسترخوان پر چن دی جاتی تھیں اس کے علاوہ ایران کے شاہی شاہ خسرو پرویز سے کچھ اجائی بات بھی وابستہ تھی پہلا عجوبہ خسرو پرویز کے دربار کا جو تھا اسے ذرہ مشت فشار کہتے تھے یہ سونے کی نارنگی تھی جو ہاتھ کے دباؤ سے دب جاتی تھی اسے اکثر خسرو پرویز اپنے ساتھ رکھا کرتا تھا خسرو پرویز کے دربار کا دوسرا عجوبہ اس کی دستار تھی اس کی دستار کی یہ خصوصیت تھی کہ اگر اس پر دھبے پڑ جاتی تو دستار آگ میں ڈال دی جاتی آگ کی جلن سے دھبے دور ہو جاتی لیکن دستار پر آگ کا کچھ اثر نہ ہوتا ایران کے شاہی شاہ خسرو پرویز کا تیسرا عجوبہ اس کا تخت تعویز ہے مرقین لکھتے ہیں کہ یہ گمبت کسی شکل کا تخت ہاتھی دانت اور ساگوان کا بنا ہوا تھا اس کے پترے کڑے سونے اور چاندی کے تھے اس کی لمبائی ایک سو اسی ہاتھ تھی چوڑائی ایک سو تیس ہاتھ اور انچائی پندرہ ہاتھ تھی اس کی سیڑھیاں آبنوس کی تھی سیڑھیوں کے اوپر سونے کا گمبت تھا تخت کا تاق سونے اور لاجورت کا تھا جس میں آسمان ستاروں برجوں اور حفت اقلیم کی شکلیں بنی ہوئی تھی تخت پر باٹشاہوں کی تصویریں اور رزم و بزم کے مناظر دکھائے گئے تھی اس میں ایک آلہ تھا جس میں دن کے مختلف وقتوں کا پتا چلتا تھا تخت پر بچھانے کے لیے دیبا اور ذریبفت کے چار قالین تھی جو چار موسموں کو ظاہر کرتے تھی یہ قالین یاکوتوں اور مرواریدوں سے مرسا تھی اس کے علاوہ خسرو پرویس کا تاج سونے کا تھا اس میں چڑیا کے انٹوں کے برابر مروارید اور انار کے رنگی طرح یاکوت جڑے ہوئے تھے جو رات کے وقت صبح کا سمام پیدا کرتے تھی گمبت کی چھت سے تلائی زنجیر آویزان تھی کہ جس کے ساتھ تاج بندہ ہوا تھا جو بادشاہ کے آئین سر پر لٹکتا رہتا خسرو پرویس کے دربار کا چوتھا آجوبہ مدائن کے محل کے ہال میں ایک قالین بچھایا جاتا تھا جس کا نام دیار خسرو یعنی بہار خسرو تھا یہ قالین ساٹھ ہاتھ لمبا اور ساٹھی ہاتھ چوڑا تھا موسم سرما میں اس بادشاہ کی محفیل جمتی تھی تاکہ آنے والی بہار کا منظر پیش نظر رہی قالین کے بیچو بیچ پانی کی نہریں دکھائی گئی تھی جس کے گرد باغ کے سبزے ہرے بھرے کھید میوادار درختوں اور پودوں کے مناظر تھی جن کی شاقیں اور پھول سونے اور چاندی اور مختلف رنگوں کے جواہرات کے بنے ہوئے تھے خسرو پرویس کے دربار کا پانچوہ آجوبہ اس کی بھیوی شیرین تھی جو فارسی اور اردو عدب کے سرماعے میں اضافہ کرنے کا معجب بنی یہ ایران کے ایک عیسائی گھرانے کی لڑکی تھی مہتاب تھی اسے خسرو نے زینت حرم بنایا عمرہ و اشراف کے نزدیک ایک ادنا گھرانے کی لڑکی کا شاہی محل میں جگہ پانا سخت نارواہ تھا اس کی ناپسندیدگی کی خبر جب خسرو پرویس تک پہنچی تو اس نے انہیں بلوایا اور حکم دیا کی تلائی جام کو خون سے بھرا جائے اور اس پر مل کو چیل ڈال دی جائے چنانچہ حکم کی فوراں تعمیل ہوئی اور خون اور آلائش سے بھرا ہوا جام پیش کیا گیا باٹشاہ نے پوچھا یہ کیسا جام ہے سب ایک زبان بولے سخت غلیز اور ناپاک ہے پھر باٹشاہ کے حکم سے اس جام کو ایلکیلی سے صاف کیا گیا اور اسے مشکو عمبر کی دھونی دی گئی اور چشم خروس کے مانند مہے گلگوں میں اسے ڈال دی گئی یہ کرنے کے بعد خسرو نے پوچھا اب یہ کیسا جام ہے اس پر سب نے کہا بہت صاف اور گوارہ ہے اس پر خسرو نے کہا شیرین بھی ایسی ہی ہے جب تک وہ ہمارے پاس نہ تھی جام کی اولین صورت میں تھی اب یہ شاہی حرم کی زینا تھے اور اس نے دوسرے جام جیسی صاف اور گوارہ صورت اختیار کر لی ہے خسرو کی اس دلیل سے اس کے سارے عمرہ خاموش ہو گئی تھی جون جون وقت گزرتا گیا خسرو کی توجہ شیرین کی طرف پیش از پیش ہوتی چلی گئی اور پھر وہ وقت بھی آیا جب عام عیسائی کھرانے کی یہ لڑکی باٹشاہ کے دل کی حکمران بن بیٹھی اور رومن شہنشاہ موریس کی بیٹی مریم جو ملکہ تھی فوت ہوئی تو شیرین محل سرہ میں مختاری کل ہو گئی اور مریم کی موت کے متعلق یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اسے شیرین نے زہر دے کر ہلا کر دیا تھا خسرو پرویز اور شیرین کی محبت کے افسانے اس زمانے میں بھی بہت مشہور ہوئے تھے اس نسبت سے فرہات اور شیرین کی داستان بھی بہت پرانی ہے بعد میں تو یہ داستان عشقیہ شاعری کا مقبول عام موضوع بن گئی اور نظامی کی مسنوی شیرین اور امیر خسرو کی مسنوی خسرو اور شیرین اسی محبت کی یادگار ہے شیر و عدب کے علاوہ شیرین کی ایک یادگار خندرات کی صورت میں بھی پیش نظر آتی ہے جو قصر شیرین کے نام سے محصوم ہے یہ خندرات مدائن سے حمدان آنے والی سڑک پر واقع ہے خسرو کے محل میں دو نامور بیگمات مریم اور شیرین کے علاوہ بارہ ہزار کنیزیں بھی موجود تھیں یہ بھی خسرو کے دربار کا عجوبہ تھی ان میں وہ ہر چند لونڈیاں بھی تھیں جو صرف رقص و سرور کے فن میں ماہر تھی خسرو کے دربار کا عجوبہ ایک گھوڑا بھی تھا یوں تو خسرو کے پاس پچاس ہزار گھوڑے بارہ ہزار شتر اور ایک ہزار ہاتھی تھی لیکن ایک مقصود گھوڑا جس کا نام شبویز تھا اس کی سواری کے لیے مقصود تھا یہ نہایت اصیل اور خوبصورت تھا اور مورقین کے مطابق آبو آتش کی صفات کا مجسمہ تھا جس طرح رستم کی وجہ سے اس کا گھوڑا رقش بہت مشہور ہوا اسی طرح خسرو کا شبویز نام کا یہ گھوڑا بھی بہت مشہور ہوا مشہور روایت ہے کہ یہ گھوڑا خسرو کو اس قدر عزیز تھا کہ وہ کہتا تھا کہ جو شخص بھی اس گھوڑے کی موت کی خبر اس تک پہنچائے گا اس کا سر قلم کر دیا جائے گا پھر اچانک ایسا ہوا کہ شبویز نام کا یہ گھوڑا بیمار ہو گیا اور آخر کچھ دنوں بعد یہ مر گیا خسرو کے لیے اس کا مرنا ایک حادثہ تھا جان کے خوف سے کوئی شخص یہ اطلاع باتشاہ کو نہ دینا چاہتا تھا لیکن خبر بھی بہرے صورت پہنچانی تھی آخر داروغہ استبل نے خسرو پرویس کے مشہور گوئیے باربت کو وسیلہ بنایا اور باربت نے خسرو پرویس کے حضور گاہ کر شیر پڑھی جن کا مضمون کچھ یوں تھا شبویز اب دوڑ سکے گا نہ چل سکے گا اور نہ سو سکے گا یہ سن کر خسرو پرویس چاؤں کر بولا شبویز مر گیا باربت نے کہا حضور ہی یہ فرما رہے ہی اور کسی کو یہ جرت نہیں ہو سکتی اس پر باتشاہ بولا بہت خوب تو نے اپنے آپ کو بچا لیا اور دوسروں کو بھی خسرو پرویس کے دربار کا ایک اور اور جوبہ اس کا موسیقہ باربت ہے باربت نے متعدد راگ راگنیاں ایجاد کی اسے اگر ایرانی موسیقی کا سرچشمہ کہا جائے تو بیجا نہ ہوگا موریخین اس کے خسرو پرویس کے دربار میں آنے کا ایک قصہ بیان کرتے ہیں جو کچھ اس طرح کا ہے کہتے ہیں خسرو پرویس کے دربار میں گوئیوں کا رئیس ایک شخص سرگز تھا مرو کے ایک شخص باربت کو باٹشاہ کی فنشناسی کا حال معلوم ہوا تو پایا تخت کا رکھیا باٹشاہ کے دربار کے گوئیوں کے رئیس سرگز کو معلوم ہوا کہ مرو کا ایک موسیقہ آیا ہی جو عدد نوازی میں اکتا ہے ساز کے ساتھ خود گاتا بھی ہے اور سننے والے اس کے نغموں سے مسہور ہو جاتی ہیں وہ اس خیال سے خوف زدہ ہوا کی باٹشاہ کے دربار میں وہ کہیں رسائی حاصل نہ کر لی اور اس پر حاوی نہ ہو جائی سرگز کے دل میں کچھ حسد اور خٹشہ پیدا ہوا کہ مبادہ وہ ساز و نغمے سے دربار پر چھان آ جائے اور اس کا فن ماند پڑ جائے چنانچہ باربت کو دربار سے دور رکھنے کی کوشش کی گئی اس کام کے لیے اس نے درباریوں اور خادموں کو بے دریغ دولت دی چنانچہ کافی عرصے اسے دربار شاہی میں رسائی حاصل نہ ہو سکی آخر باٹشاہ کے شبوروز کا حال معلوم کر کے باربت کو ایک تدبیر سوجھی وہ باٹشاہ کے باغبان کے پاس گیا اور اسے اپنے حالزار سے آگاہ کیا اور کچھ نظرانہ پیش کر کی اس سے استدوا کی کہ پیشتر اس کے کہ باٹشاہ باغ میں آئی اور میں گساری میں مشغول ہو اسے باٹشاہ کی مجلس کے قریب درخت پر چڑھنے کی اجازت دی دی باغبان اس پر راضی ہو گیا باٹشاہ کے باغ میں آنے کا وقت ہوا تو باربت سبز ریشمی لباس پہن کر درخت پر چڑھ گیا اور درخت کے ہرے پتوں میں نظروں سے اوجھل ہو گیا تھا باٹشاہ نے نزول اجلال کیا اور اپنی مقصود کرسی کو زینت دی اور سامنے ندیم حلقہ باندھ کر اپنی اپنی جگہوں پر بیٹھ گئی پھر خسرو نے جام ہاتھ میں لیا پھر باربت نے درخت پر بیٹھے ہی بیٹھے وود سمحالا اور یزدان آفرین راگنی چھیڑ دی حاضرین اس کی دلنواز آواز سے بہت محضوظ ہوئے خسرو پرویز بھی اس راگنی سے بہت محضوظ ہوا اور پوچھا کون گا رہا ہی سب نے ادھر ادھر دیکھا لیکن کچھ پتہ کسی کو نہ چلا کہ گانے والا کون ہے اور کہاں بیٹھا ہوا ہی پھر خسرو پرویز نے دوسرا جام ہاتھ میں لیا آئین اسی وقت باربت نے داستان پرتو فرہاد راگنی شروع کر دی خسرو پرویز کی حیرانی کی انتہا نہ رہی وہ پکار اٹھا کتنا دل نشین نقمہ ہی دل چاہتا ہی تمام جسم سرہ پائی گوش بن جائی آخر مجبور ہو کر خسرو پرویز نے اپنے ندیموں سے کہا کی جس طرف سے یہ سریلی سطح آ رہی ہے کچھ دور جا کر دیکھیں لیکن کوئی نشان نظر نہ آیا اتنے میں خسرو پرویز نے دوسرا جام ختم کر کے تیسرا جام لیا ادھر باربت نے ایک اور راگنی سبز کے اندر چھیڑ دی باٹشاہ یہ سن کر دھڑا پوٹھا اور اپنی جگہ سے اٹھ کر کہا شاید کوئی فریشتہ ہی جسے خدا نے بھیجا ہی تاکہ ہم اس کے نقموں سے بہرہ مند ہوں پھر خسرو پرویز بلند اور انچی آواز میں کہنے لگا اے نیک کار آزاد مرد تو نے ہمیں اپنی نقموں سے لذت بخشی اب اپنے دیدار سے ہماری آنکھوں کو روشنی دے باربت یہ سن کر درخت سے نیچے اتر پڑا اور باٹشاہ کے سامنے زمین بوس ہوا باٹشاہ نے اس کی ساری داستان سن کر اس کی بڑی عزت افضائی کی اور اسے اپنے ساتھ رکھا اور ہمیشہ اس کے فن سے لطف اندوز ہوتا رہا خسرو پرویز نے اسے اپنے گویوں کا رئیس آزم مقرر کر دیا لیکن پہلے رئیس آزم سرگز کو یہ تبدیلی پسند نہ آئی تو آخر اس نے باربت کو زہر دے کر ہلا کر دیا یوناف اور کیرش نے حضب سابق سہرائی کالاہری کے شمالی کو ہستانی سلسلوں کے قریب سرائے میں قیام کر رکھا تھا ایک روز جبکہ دونوں میامیوی سرائے کے نوح میں چہل قدمی کرتے ہوئے باہم گفتگو کر رہی تھی کہ ابلکہ نے اچانک یوناف کی گردن پر لمز دیا یوناف گفتگو کرتے کرتے اچانک خاموش ہو گیا تھا اور ابلکہ کو سننے کے لیے ہمتن گوش ہو گیا تھا دوسری طرف کیرش بھی سمل گئی تھی لہٰذا وہ بھی یوناف کے قریب ہو کر ابلکہ کو سننے کی کوشش کرنے لگی لمز دینے کے بعد ابلکہ بولی اور کہنے لگی یوناف میں تمہارے لیے دو خبریں رکھتی ہوں دونوں انتہائی اہم ہیں پہلی خبر یہ ہے کہ ازازل اور اس کے ساتھی مجھے تم سے علاہدہ کر کے تم پر گرفت کرنا چاہتے ہیں اس لیے انہوں نے یہ لائحہ عمل اختیار کیا ہے کہ نتیاس کے محل کے تہخانوں میں خود نتیاس چلے میں بیٹھ گیا ہی جس کے ذریعے وہ مجھے اپنا مطی اور فرما بردار بنانے کی کوشش کرے گا اس کے بعد یا تو وہ مجھے تمہارے خلاف استعمال کرے گا یا یہ کہ مجھے تم سے علاہدہ کر کے تمہیں بے بس کر کے وہ تم پر غلبہ حاصل کرنے کی کوشش کریں گے لہٰذا تم اگر نتیاس کے اس چلے کی ستیا ناسی کر سکتے ہو تو کر لو ورنہ یاد رکھو میرے اور تمہارے درمیان جدائی کی دیوار کھڑی کر دی جائے گی یہاں تک کہنے کے بعد ابلیکہ جب خاموش ہوئی تو یوناف تھوڑی دیر خاموش رہ کر کچھ سوستا رہا ادھر کیرش کی حالت بھی پریشان کن ہو گئی تھی تھوڑی دیر سوچنے کے بعد یوناف بولا اور کہنے لگا ابلیکہ تم نے کہا تھا کہ تمہارے پاس میرے لئے دو خبریں ہی تو اب دوسری خبر بھی کہو پھر میں فیصلہ دیتا ہوں اس پر ابلیکہ بولی اور کہنے لگی یوناف دوسری خبر یہ ہے کہ تھوڑی دیر تک سطرون اور ضرورہ تم دونوں پر وارد ہو جائیں گے اور تم سے اپنی گزشتہ شکست اور حضیمت کا انتقام لینے کی کوشش کریں گے بس یہی دو خبریں ہی جو میں تم سے کہنا چاہتی تھی اس پر یوناف بولا اور کہنے لگا ابلیکہ تمہاری مہربانی کہ تم نے مجھ سے یہ دونوں خبریں کہتی جہاں تک پہلی خبر اس پر ابلیکہ بولی اور کہنے لگی ہاں تمہارا یہ اندازہ درست ہے پہلے اس سطرون سے نمٹو پھر اس کے تاقب میں نتیاس کے محل کر روح کرو میں بھی تم دونوں میان بیوی کے ساتھ ہوں گی پھر جو کچھ پیش آئے گا تینوں مل کر سمحا لیں گے یہاں تک کہتے کہتے ابلیکہ خاموش ہو گئی کیونکہ آئین اسی لمحے سطرون اور ضرورہ دونوں میان بیوی یوناف اور کیرش کے سامنے نمدار ہوئے پھر سطرون بولا اور یوناف کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا آئین ایکی کے نمائن دے ایک بار پھر اس کوہستانی سلسلے میں میں اور میری بیوی ضرورہ تم سے ٹکرانے کے لیے آن کھڑے ہوئے ہیں اور ہم دونوں میان بیوی کو امید ہے کہ اس بار ہم دونوں یقیناً تم دونوں پر غلبہ حاصل کر کے رہیں گے اس پر یوناف بے حد خدگی اور غصے کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا سطرون یہ سب تمہارے خواب تمہارے وہم اور تمہاری غلط فہمیاں ہیں جب تک مجھے اپنے خداون کی نسرت اور مدد حاصل ہے تم کبھی بھی مجھ پر غالب اور فتح مند نہیں ہو سکتے سطرون تم نے بے شک اپنی قوتوں کے ساتھ ساتھ نتیاز کی بھی سری قوتوں سے اپنے آپ کو لئس کر لیا ہے لیکن اس کے باوجود تم مجھ سے کئی بار پٹ چکے ہو پر تم بدی کے گماشتے ہو بڑے ڈھیٹ اور زیتی ہو اپنی شکست کو تم لوگ قبول نہیں کرتی بار بار میرے ہاتھوں پٹنے کے بعد پھر دوبارہ مار کھانے کے لئے آ جاتے ہو اس معاملے میں تم بڑے باہمت ہو اس لیے کہ تم مار کھانے کے بڑے تیز اور آدھی لوگ ہو یہاں تک کہنے کے بعد یوناف خاموش ہو گیا پھر اپنے پہلوں میں کھڑی اپنی بیوی کیرش کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا کیرش قبل اس کے کہ یہ سطرون اور زروعہ ہم دونوں سے ٹکرائیں چلو دونوں یا بیوی پہلے اپنی قوت میں دس گناہ اضافہ کر کے اپنے جسموں میں برق بھی بھر لیں اور مخالف کی برق سے بچنے کے لئے اپنے اندر مدافیت بھی جمع کر لیں کیرش نے یوناف کی اس تجویز سے اتفاق کیا پھر وہ اپنی سرری قوتوں کو حرکت میں لائی اپنی طاقت میں دس گناہ اضافہ کرنے کے ساتھ ساتھ برق اور اس کی مدافیت بھی دونوں نے اپنے جسموں میں بھر لی پھر وہ سطرون اور زروعہ کا مقابلہ کرنے کے لئے مستعد ہو گئے یوناف اور کیرش کو خبر نہ تھی کہ سطرون اور زروعہ کس مقصد کے تحت اس کوہستانی سلسلے میں ان سے اٹکرانے کے لئے آئے ہیں دوسری طرف ابلیقہ کو بھی یہ خبر نہ ہو سکی تھی کہ سطرون اور زروعہ کا اس طرف آنا ایک سازش کے تحت ہے بس وہ صرف یہ جان سکی تھی کہ اسے حاصل کرنے کے لئے نتیاز نے محل کے تہخانے میں چلہ کٹنا شروع کر دیا ہے اور ابلیقہ کی یہی بے خبری یوناف اور کیرش کی پہلی لاعلمی بد اور عذیت کا بائیس بننے والی تھی سطرون اور زروعہ دونوں میان بیوی ایک ساتھ آگے بڑھے سطرون یوناف پر اور زروعہ کیرش پر حملہ آور ہوئی جو ہی سطرون نے یوناف کی ضرب لگانا چاہی یوناف اس سے پہلے ہی حرکت میں آیا اور اس کی پھسلیوں پر اس نے ایک ایسا زوردار مکہ مارا کہ سطرون درد کی شدت سے دھورا ہو گیا اس لیے کہ یوناف اپنی طاقت میں دس گناہ اضافہ کر چکا تھا اور دس گناہ طاقت میں اضافہ کرنے کے بعد وہ مکہ واقعی ہی کسی بھی مقابل کے لیے ناقابل برداشت تھا دوسری طرف کیرش بھی زروعہ کے حملہ آور ہونے کی منتظر تھی اور جب زروعہ نے اپنا ہاتھ بلند کیا تاکہ کیرش کے شانے پر ضرب لگائی کہ کیرش نے فضا میں ہی اس کا ہاتھ پکڑ لیا پھر اس کی بغل کے اندر اتنا زوردار مکہ اس نے مارا تھا کہ زروعہ چیختی چلاتی اور جہاں ضرب لگی تھی اس جگہ کو سہلاتی ہوئی پیچھے ہٹ گئی سطرون جب یناف کی ضرب پڑنے سے شیطت درد کے بائیس دھورا ہوا تو پھر یناف پر جنون سا تاری ہو گیا وہ پہلے آگے بڑھا پہلے اس نے اپنے دائنے پاؤں کی ایک سخت ٹھوکر سطرون کے پیٹ پر لگائی اور پھر اس کی گردن پر اپنے دائیں ہاتھ کا ایک آہینی مکہ ایسا مارا کہ سطرون بے بسی کی حالت میں زمین پر گر گیا تھا اس کے بعد یناف نے اس پر پاؤں کی ضربوں اور ٹھوکروں کی ایک طرح سے بارش کر دی تھی دوسری طرف کیرش بھی بلکل یناف ہی کی طرح حرکت میں آئی تھی جب بغل میں ضرب کھانے کے بعد ضروعہ پیچھے ہٹی تو وہ اور آگے بڑھ گئی اس نے بھی یناف کی طرح ضروعہ کو اپنے پاؤں کی ٹھوکروں پر رکھ لیا تھا تھوڑی دیر تک سطرون اور ضروعہ یناف اور کیرش کے ہاتھوں بری طرح پٹھتے رہی اور اس دوران وہ ایک دوسرے کے نزدیک بھی ہوتے رہی پھر انہوں نے ایک دوسرے کی طرف مقصوص اشارہ کیا اور جس حالت میں وہ مقابلے پر آئے تھی اسی حالت میں بھاگ کھڑی ہوئے اور اپنی سری قوتوں کو حرکت میں نہیں لائی تھی بلکہ یوں ہی بھاگے تھی تاکہ یناف اور کیرش ان کے پیچھے جائیں یناف اور کیرش جو اصل حقیقت سے ناواقف تھی وہ سطرون اور ضروعہ کے تعقوب میں لگ گئی ادھر ابلی کا جو ازازیل کی چالبازیوں سے پوری طرح واقف نہ تھی وہ بھی یناف اور کیرش کے ساتھ سطرون اور ضروعہ کے تعقوب میں ہو لی ازازیل کا تو پہلے ہی سے یہ تیشدہ لائیہ عمل تھا کہ سطرون اور ضروعہ اپنے پیچھے پیچھے یناف اور کیرش کو لے کر نتیاس کے محل کی طرف آئیں بھاگتے ہوئے تہخانے میں داخل ہوں اور پھر جب ان کے تعقوب میں یناف اور کیرش بھی اس تہخانے میں داخل ہو جائیں تو پھر آسانی کے ساتھ ان سے نمٹا جا سکیں اور اس کام میں سطرون اور ضروعہ پوری طرح کامیاب دکھائی دے رہے تھی وہ تھوڑا سا آگے جا کر اپنی سرری قوتوں کو حرکت میں لائی اپنے آپ کو انہوں نے روپوش نہیں کیا تھا بلکہ وہ سرری قوتوں کی مدد سے بڑی تیزی کے ساتھ فاصلوں کو اپنے سامنے سمیٹنے لگے تھے یہ صورتحال دیکھتے ہوئے یناف اور کیرش بھی ایسے ہی سرری قوتوں کو حرکت میں لانے لگے تھے اور وہ بھی بڑی تیزی کے ساتھ فاصلوں کو سمیٹتے ہوئے سطرون اور ضروعہ کا سائے کی طرح تاقوب کرنے لگے تھے یناف اور کیرش کے آگے ہی آگے بڑھتے ہوئے اس دروازے کے ذریعے سطرون اور ضروعہ تہخانے میں نمودار ہو گئی تھی دروازہ اپنی سرری قوتوں کی ذریعے نتیاس نے دیوار کے اندر نمودار کیا تھا ان کے پیچھے پیچھے یناف اور کیرش بھی اس تہخانے میں داخل ہو گئی تھی ان دونوں کا تہخانے میں داخل ہونا تھا کہ دونوں ایک بار ایک سا چیخ اٹھے اس لیے کہ انہیں احساس ہو گیا تھا کہ وہ اس تہخانے میں داخل ہونے کے بعد اپنی ساری قوتوں سے محروم ہو گئی ہیں ان کی چیخ و پکار سن کر ابلی کا پیچھے ہٹ گئی تھی اور وہ تہخانے میں داخل نہ ہوئی تھی یناف اور کیرش کو جب احساس ہوا کی اس تہخانے میں داخل ہونے کے بعد وہ اپنی ساری قوتوں سے محروم ہو گئی ہیں تو وہ بڑی تیزی سے پلٹی تاکہ باہر نکل کر اپنی قوتوں کو بحال کر سکیں لیکن اسی لمحے نتیاس اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور اپنی سری قوتوں سے دیوار کے اندر جو دروازہ تھا وہ اس نے عجیب معفق الفطرت انداز میں بند کر دیا تھا اور لگتا تھا کہ وہاں کوئی دروازہ کبھی تھا ہی نہیں اس لیے کہ دیوار برا پر ہو گئی تھی اس کے بعد عزازیل کے اشارے پر سلیوک نتیاس سطرون اوغار اور ضروانی یناف اور کیرش کو گھیر لیا اور بری طرح انہیں مارنا پیٹنا شروع کر دیا اب اپنی طبعی قوتوں کو حرکت میں لاتے ہوئے کچھ دیر تک یناف اور کیرش اپنا دفاع کرتے رہی لیکن وہ ایسا زیادہ دیر تک نہ کر سکی اس لیے کہ وہ سرری قوتوں سے محروم ہو چکی تھی جبکہ سطرون ضروع نتیاس لیوک اور اوغار اپنی طبعی قوتوں کے علاوہ سرری قوتوں کو بھی استعمال کرتے ہوئے ان کی پٹائی کر رہی تھی آخر مار کھانے کے بعد یناف اور کیرش ادموے ہو کر فرش پر گر گئے تھی جب یناف اور کیرش دونوں میابیوی زمین پر گر گئے تب تہخانے میں ایک بلند جگہ پر کھڑے ازازیل نے خوشیوں سے بھرا ہوا ایک بھرپور قہقہ لگایا پھر وہ نتیاس کو مخطب کرتے ہوئے کہنے لگا دیکھ نتیاس یہ وہ خوشی کا موقع ہی جسے دیکھنے کے لیے میری آنکھیں آدم سے لے کر اب تک پتھرہ کر رہ گئی تھی آج میں بہت خوش ہوں کہ میں اپنے سب سے بڑے دشمن کو اپنے سامنے زیر اور مغلوب کر رہا ہوں دیکھ نتیاس یہ دونوں میان بیوی اس وقت کئی سے مجبور لاچار زمین پر پڑے ہوئے ہیں اور اس وقت یہ اپنی ان سری قوتوں سے بلکل محروم ہو گئے ہیں جنہیں استعمال کر کے ماضی میں یہ ہمیں اپنے سامنے مغلوب اور مفتوح کرتے رہے ہیں یہاں تک کہنے کے بعد ازازیل رکا تھا کچھ دیر تک وہ بھرپور خوشی سے مسکراتا رہا پھر سطرون کو مخطب کرتے ہوئے کہنے لگا سطرون اور ضرورہ تم دونوں میان بیوی حرکت میں آؤ اور یوناف اور کیرش دونوں میان بیوی کو لوہے کی ان زنجیروں میں جکڑ دو جو ہم نے ان کے لئے پہلے سے تیار کر رکھی ہیں سطرون اور ضرورہ فوراں حرکت میں آئی یوناف کو سطرون گھسیڑتا ہوا زنجیروں کے پاس لے گیا اور اس کے دونوں ہاتھ پاؤں اور گردن اس نے زنجیروں میں جکڑ دی تھی اسی طرح ضرورہ کیرش کو گھسیڑتی ہوئی زنجیروں کے پاس لے گئی تھی اور جس طرح سطرون نے یوناف کو زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا اسی طرح ضرورہ نے کیرش کو بھی جکڑ دیا تھا پھر اس تہخانے میں یوناف اور کیرش کی حیثیت ایک زندانی اور اسیر کیسی ہو کر رہ گئی تھی اس کے بعد عزازیل نے نتیاس لیوک اور اوغار کو ان دونوں پر محافظ مقرر کر دیا اور انہیں اسی طرح عذاب سے دوچار کرنے کی تلقیم کی جس طرح یوناف اور کیرش نتیاس لیوک اور اوغار کو کمرے میں بند کر کی عذیت دیا کرتی تھی یہ احکامات دینے کے بعد عزازیل سطرون اور ضرورہ کو لے کر خوش خوش اور شادمان وہاں سے چلا گیا تھا جبکہ نتیاس لیوک اور اوغار نے یوناف اور کیرش کو زنجیروں میں جکڑ کر انہیں اسی عذاب سے دوچار کرنا شروع کر دیا تھا جیسے یوناف اور کیرش انہیں کمرے میں بند کر کے کیا کرتی تھی تموت بلخیر ختم شد ابلکہ کی یہ طویل داستان اس لاسٹ اپیسوڈ میں مکمل ہو جاتی ہے آپ سب سامعین اور ویورز کا بہت بہت شکریہ اور جزاک اللہ کہ آپ نے اس داستان کو سنا اور سات کتابوں پر مشتمل اس طویل داستان کے معلوماتی خزانے سے لطف اندوز ہوئے اور ابلکہ کی اس آرڈیو بکس کی ریکارڈنگ کو سراحہ اور اسے کامیابی کی منزل تک پہنچایا جزاک اللہ خیر ابلی کا پانچ ہزار صفحات پر مشتمل ایک طویل داستان ہے اس مکمل داستان کی پرکشش تحریر لکھنے میں مصنف نے مندرج بالا کتابوں سے مدد لی ہے تفہیم القرآن مصنف ابو العلا مودودی معارف القرآن مصنف مولانا مفتی محمد شفی اسلامی انسائیکلوپیڈیا مصنف سید قاسم محمود قصص القرآن مصنف مولانا محمد حفظ الرحمن تفسیر ابن کسیر مصنف علامہ ابن کسیر تاریخ ابن خلدون مصنف علامہ عبد الرحمن ابن خلدون تبقات ابن سعد مصنف علامہ محمد بن سعد سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم مصنف ابن حشام شاخ زرنی مصنف جیمس جارج فریزر تاریخ ایران مصنف پروفیسر مقبول بیگ تبقات ناصری مصنف منحاج سراج دنیا کا قدیم ترین عدب مصنف ابن حنیف مزاہب عالم کا تقابلی متعلیہ مصنف چودری غلام رسول تاریخ انڈونیشیا مصنف شاہد حسین رزاقی تاریخ بلاد فلسطین و شام مصنف جی لی اسٹرینج تاریخ بیت المقدس مصنف ممتاز لیاقت تاریخ مکہ مکرمہ مصنف محمد عبد المعبود تاریخ شام مصنف ڈاکٹر فلیپ کے تاریخ لبنان مصنف ڈاکٹر فلیپ کے تاریخ مدینہ منورہ مصنف محمد عبد المعبود تاریخ قسطنطنیہ مصنف هیرولڈ لیمپ تورید اور انجیل تاریخ بیترینج تاریخ بیترینج تاریخ بیترینج تاریخ بیترینج اوٹر زینید اے ریگوزین پارتیا اوٹر جورج رولینسون بیزنطین امپیر اوٹر كیڈیو چو من میڈیا اوٹر زینید اے ریگوزین گریس اوٹر تی فیشر Classic Myth and Legend Roman Empire Author Edward Gibbon History of the World Author H.A. Davis The Ancient World Author Joseph Ward Ancient India Author Jawaharlal Nehru Monarchs, Rulers, Dynasties and Kingdoms of the World Maha Bharata A History of Chinese Civilization Author Jacqueus Garnett Greatness That Was Babylon Author H.W.F. Sags Hundred Great Kings and Queens Author John Canning In Sari Mandar Jeziel Kutub Se Tiyar Karda Ek Tariq Aur Ek Mukamal Novel Ablee Ka جو اسلم راہی ایم اے کا شہکار ناول ہے جس میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک دنیا کی تاریخ پیش کر دی گئی ہے کنیو نبی کر یک؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سلام موسیقی